اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا و karışلامن على عبادہ اللہین استفاد درود رجی محمد یہ آخر ہر سال رمضان کا استقبال کیوں کیا جاتا ہے دیکھئے سب کو اس کے مطالب یقیناً علم ہے اکثر لوگ اس کے مسائل سے بھی واقف ہیں دیکھئے علم ایک الگ چیز ہوتی ہے اور تذکر ایک الگ چیز ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ مثلاً وہ ہر وہ چیز جو بتائی جائے وہ آپ کو پہلے سے علم میں آپ کے نہ ہو نہیں یاد دہانی بھی ضروری ہوتی یہ جو تلقین پڑھی جاتی ہے مردے کے لیے کیا یہ اس کو پہلے سے عقائد حق کا پوری زندگی میں اس کا اظہار نہیں کرتا رہا ہے لیکن اس کا تذکر کیا جاتا ہے تلقین میں پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم نئے عمیر المومنین علیہ السلام کی والدہ گرامی فاطمہ بن تحصد سلام اللہ علیہہ نئے ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر جو پیغمبر نے کلمات ارشاد فرمائے تھے کہ تمہارا بیٹا تمہارا بیٹا لا جعفر ولا عقیل نہ عقیل نہ جعفر بلکہ تمہارا بیٹا علی ابن ابی طالب وہ تذکر اور یاد دہانی کے طور پر کہ تمہارا امام کون ہے تو اس کی تذکر اور یاد دہانی پیغمبر نے کرائی یہ نہیں کہ حضرت پاتمہ بن تحصد اس عقیدے کی حامل نہیں تھی ہم کو پتا نہیں تھا اور پیغمبر پہلی دفعہ بتا رہی تھی جیسے کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا اظہار کے تو اس کا مطلب ہے اس کا اعتقاد نہیں رکھتی نہیں تو یہ تذکر ہوتا ہے یاد دہانی ہوتی ہے تو معلوم ہیں اگر جائے کہ رمضان کی اہمیت سے بھی آپ واقف ہیں اس کے مسائل سے بھی واقف ہیں لیکن پھر بھی یہ آپ دہانی ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک چیک لسٹ رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی اہم مہینہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے اور کوئی چیز ایسی رہ جائے کہ جس پر آپ عمل نہ کر سکیں لیکن سب سے بہترین طریقہ کیونکہ ہمارا عنوانی استقبال رمضان کے بہترین طریقے سب سے بہتر طریقے سے استقبال رمضان کا اس وقت ہوگا کہ جب آپ توبہ سے اس کا آغاز کریں توبہ گناہوں سے توبہ یقیناً انسان اتنا زیادہ اپنے آپ کو گناہوں کے مقابلے میں بعض اوقات کبھی اس کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے میں بس اب تو پکا جہنمی ہو گیا گناہ مجھ سے چھوٹتے ہی نہیں ہیں لیکن بہرحال توبہ ایک ایسی اس کو امید دلاتی ہے پروردگار کی طرف سے ایسا ایک حسن زن کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے کہ اس کو ایک امید بن جاتی ہے کہ میں بخشا جا سکتا ہوں تو ہمیشہ سچی توبہ سے اس مہینے کا آغاز کرنا چاہیے سچی توبہ سے یعنی اگر آپ نے توبہ نہیں کیونکہ پچھلے رمضان کی طرف سے اس طرف بھی رمضان آئے گا اور گزر جائے گا اور ہم توبہ اور استغفار کی طرف مائل نے ہوئے پکا اور مسمم ارادہ نہیں کیا گناہوں کو چھوڑنے کا تو یقین کیجئے کہ پھر رمضان کوئی خاطر خواہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچ جائے گا اور ایسی ہی گزر جائے گا جیسے سابقہ سالوں میں گزرا ہے ہمارے قاتل اللہ گزرے ہیں بڑے عرافہ میں ان کا شمار ہوتا تھا آیت اللہ شیخ محمد بہاری یہ فرماتے تھے کہ دیکھیں اگر کوئی شخص زہر کھا لیتا ہے تو اس کا میدہ صاف کیا جاتا ہے اسٹمک واش کیا جاتا ہے ورنہ ہلاکت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے گناہ بھی زہر کی مانین ہے اور توبہ اس کا اسٹمک واش ہے یعنی اس میں جتنی تاخیر آپ کریں گی توبہ کرنے میں ہلاکت کا امکان اتنے ہی بڑھتا چلا جائے گا جب یہ توبہ کو واجب فوری کہا جاتا ہے ادھر گناہ اور ادھر توبہ ہونی چاہیے اگلے سیکنڈ میں اسلام تو اس کا دقاظہ کرتا ہے اچھا اب جتنی تاخیر ہوگی توبہ میں جیسے زہر کھانے کے بعد علاج میں جتنی تاخیر ہو اتنا ہلاکت کا امکان بڑھتا ہے اس میں ہلاکت اخروی ہے اس میں فوری فوری توبہ کرنی ہوتی اور یہاں پر توبہ نہ کیا جائے تو روح کی موت کا امکان ہوتا ہے ویسے موت نہیں ہے لیکن ایک روحانی طور پر انسان مردہ ہوتا چلا جاتا ہے اچھا کوئی بار بار گناہ کرے اور پھر توبہ کرے گناہ کرے توبہ کرے کھیل ٹائپ کا بنا لے ایسے یہ جیسے کوئی زہر کھائے اور پھر زہر پھر اسٹمک واش کرانے جائے پھر زہر کھائے پھر اسٹمک واش کرانے ہسپدال جائے تو رقیناً کچھ نہ کچھ مقدار اس کی زہر کے اندر رہ جائے گی اور پروپر علاج کے باوجود تو بھی اس کی موت واقع ہو سکتی تو یہی گناہوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم نے توبہ کو اس طرح کا کھیل بنایا کہ ٹھیک کہ گناہ کر رہے ہیں توبہ بھی کر رہے ہیں اس تخوار کی تذبیع پڑھ لی پھر گناہ کیے پھر توبہ کر لی اس طرح سے ہلکے پھل کے انداز سے تو وہ زہر اندر بڑھتا چلا جائے گا اور یہاں تک کہ پھر روحانی حلاکت کی طرف چلا جائے گا توبہ کو انسان کھیل نہ بنائے ایسی ہے جیسے تفاقا کوئی چوتھی منزل سے کبھی نیچے چھلانگ لگائے اور نیچے کسی گاڑی وارڈی گدے ودے کے اوپر گر کے اس کی جان بچ جائے تو سوچے کہ ہر دفع میں بچ جاؤں اور بار بار ایسی چھلانگیں لگاتا رہے نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اچھا اب کوئی اسی طریقے سے علامہ مثال دیتے ہیں کہ اگر بازار میں مثلا زہر کی دعویٰ موجود ہے میں ہمیں پتا ہے کہ میڈیکل سٹور میں زہر کی دعویٰ موجود ہے تو کتنا احمق ہوگا وہ شخص کہ وہ زہر کی دعویٰ کیوں کہ موجود ہے تو میں زہر پیتا رہا ہوں کیونکہ دیکھئے توفیق توبہ بھی اس سے سلب ہو جائے گی اگر وہ بار بار گناہ کرتا رہے گا ہو سکتا ہے کہ اس سے توفیق توبہ بھی نہ ملے ہو سکتا ہے جب وہ مارکیٹ پر پتا کرنے جائے تو دعویٰ دستیاب نہ ہو زہر کی تو یہ سرہ سر ہماقت ہے تو سچی توبہ سے اس کا استقبال ہونا چاہیے رمضان کا سچی توبہ سے تب یہ رمضان آپ کو بھرپور فائدہ دے گا اور یہ رمضان آپ کو عذاب آخرت سے نجات دلوائے گا اور باقاعدہ عذاب آخرت سے نجات دلانے کا یہ اعلان کر کے جاتا ہے رمضان لیکن آپ جتنی بھی سچی اور پکی توبہ کر لیں ایک دشمن آپ کے گھر میں ایسا موجود ہے جو آپ کی اس توبہ کیوں کارگر ہونے نہیں دیتا آپ کے ارادے کو مصمم ہونے نہیں دیتا وہ ایک ٹی وی سکرین کی صورت میں آپ کے پاس گھر کے اندر موجود ہے یہ آپ کے تمام توبہ کے جتنے بھی آپ ارادے کرتے ہیں ان سب کو بادل کرتا ہے اب مجھے نہیں پتا آپ لاکھ اس کے لئے دلائل دیں لاکھ آپ کہیں کہ کیا کریں اس سے تو پیچھا چھوٹی نہیں سکتا ہے نہیں چھوٹ سکتا ہے اس سے کوئی کہے کہ میں کیا کروں یہ تو سب پولیشن بھی بہت ہے سب کچھ ایسی کے اندر ہی مجھے رہنا ہے ہلاک ہو جاؤں گا تو ہو جاؤں گا کیا کر سکتا ہوں چھوٹی کہ اگر ہلاکت اخر ابھی کے مطالعہ اتنا ادمنان کسی کو ہے ہو جائے تو ہو جائے روحانیت برباد ہو تو ہوتی رہے تو ان تمام چیزوں کو آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے بھی رمضان بھی آ رہا ہے اس کے اندر کتنی فسق و فوجور والے پروگرامز دن و رات گھر کے اندر اس طرح سے لگے رہیں گے اور کون کون سے رمضان کے شوز اس کے اندر آئیں گے اور اس میں آپ گریفتار ہوں گے تو یہ آپ کی توبہ کو بار بار توڑوائے گا اب آپ خود اپنے طور پر اس سے نمٹی ایک اس طریقے سے کرنا ہے اور آپ کو خطرے کی نشان دہی کر دی کہ توبہ کا یہ سب سے بڑا دشمن تو آپ کی گھر میں موجود ہے اچھا اب ایک چیز اور بھی کہتے ہیں لوگ کے بھئے چھوٹے چھوٹے گناہیں تو ہوئی جاتے دیکھیں ایسا ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ ٹھیک میں بڑے بڑے عزدہوں سے نہیں کٹوارا آیت اللہ دستغیب شیرازی مثال دیتے تھے تو آپ کو بڑے عزدہوں سے نہیں کٹوانا آپ کو پسند تو کیا آپ کو بھی پسند کرتے ہیں میں چھوٹے ساپوں سے کٹواروں اپنے آپ کو تو گناہ کبیرہ اگر آپ خدا نہ خواستہ بلکہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر خدا کرے کہ گناہ کبیرہ سے انسان اپنے آپ کو بچا لے تو گناہ سغیرہ کو انجام دینا اس اتمنان کے ساتھ کے چھوٹے موٹے گناہ تو ہو جاتے ہیں ایسی ہے جیسے کوئی کہے کہ چھوٹے موٹے ساپوں سے کٹوانے میں اور دسوانے میں تو کوئی ایسا مضائقے کی بات نہیں آیت اللہ محمد تقیہ آمیلی بڑے بڑے ہمارے علماء دیکھیں کیسی کیسی گفتوب کر کے گئے ہیں باتیں کر کے گئے ہیں وہ خود فرماتے ہیں کہ پانچھے وجوہات ایسی ہیں کہ جس سے ہر صغیرہ گناہ بھی کبیرہ گناہ میں بدل جاتا ہے آپ اس طور پر مطمئنہ رہے ہیں تو چھوٹے موٹے گناہیں صغیرہ گناہیں ہو جاتی ہیں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو چیز ہے گناہوں پر اسرار آپ ایک گناہ کو بار بار کیے چلی جارہے ہیں چھوٹے گناہ اگر اول تو چھوٹا اور بڑا گناہ خود ایک الگ بحث ہے کہ کوئی گناہ چھوٹا کیوں کہ پرپردگار کی تمام نافرمانیاں بڑی ہیں چھوٹی نافرمانیاں اور بڑی نافرمانیاں دیکھیں کہ کس ذات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کس کے حکام میں تو گناہوں پر اسرار کرنا مصر ہونا بار بار انجام دینا ہے خود اس کو کبیرہ بنا دیتا ہے آپ جس کو صغیرہ سمجھ رہے ہیں وہ کبیرہ بن رہا ہے یہ کبیرہ بن جائے گا دوسرا گناہ کو چھوٹا سمجھنا استحقار و الزم بس حقیر سمجھنا رہے گے تو ہو ہی جاتا ہے یہ خود اس کو کبیرہ بنا دیتا ہے کہ گناہوں کو حقیر سمجھنا تیسری جس فرماتے تھے کہ گناہ کر کے خوشی محسوس کرنا گناہ کر کے خوشی محسوس کرنا عام طور پر آدمی بڑا خوش ہوتا ہے کوئی بھی اس قسم کا خراب پروگرام اس نے ٹی وی کے پر دیکھا رخص و موسیقی پروگرام دیکھے خوشی سی اس کو محسوس ہو رہی کوئی اس نے گھر پہ ایسی تقریب منعقض کی مکس گیدرنگ والی گناہ کر کے خوشی محسوس کر رہا ہے ورائیٹی پروگرام گھر کے اوپر رکھا مہندی اور تقریب کے اندر خوب فسک و فجور ہوا لوگوں کو بڑا حلہ گلہ مزا آیا گناہ کر کے خوشی محسوس کر رہا ہے یہ خود اس کو کبیرہ بناتا ہے فرماتے اور یہ بھی روایات کے اندر آئی ہے یہ بات کہ جو ہستے ہوئے گناہ کرے گا وہ روتے ہوئے جہنم میں داخل ہوگا تو یہ چیزوں کو انسان کو سمجھنا چاہیے گناہ کو ظاہر کرنا یہ خود کبیرہ بنا دیتا ہے گناہوں کو ظاہر کرنا کوئی گناہ کیا اب اس کو دوسروں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں بہت سارے روایات کے اندر خود یہ تمام باتیں یہ چار جو آپ کے سامنے چیزیں پیش کی ہیں تو خود روایات کے اندر ہی آئیں لیکن اب اتنا وقت نہیں ان سب کو پڑا جائے لیکن بہرحال وہ علامہ نے ان روایاتی سے محفوظ یہ اقوال ہیں انہیں پانچویں چیز کے جس سے چھوٹے گناہ بھی بڑے گناہوں میں بدل جاتے ہیں لوگوں کو گناہوں کی دعوت دینا ایسی تقریب آپ نے گھر میں رکھی میکس گیترنگ ٹائپ کی اب لوگ چاہیں نہ چاہیں اس کے اندر آ کر گناہ کے اندر مبتلا ہو جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کو گناہوں کی طرف دعوت دینا یہ خود اگر اس طرح سے لوگوں کو بلائے جائے اس کے اندر تو خود ایک بڑے کبیرہ گناہ کے اندر بدل جائے گا اور چھٹی چیز تقریب عاملی فرماتے تھے گناہ کے سلسلے میں توازے اور انکساری اختیار کرنا جس طرح انسان نیکیوں اور اچھائیوں کا کبھی تذکرہ ہوتا ہے تو وہ توازے انکساری کا اظہار کر رہا ہوتا ہے لوگ گناہوں کے اوپر توازے انکساری کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ آپ کی فلم میں اس دفعہ کتنی کامیاب رہے چیز یہ اللہ کا شکر ہے بس میں تو اتنے اچھا کام نہیں کر سکتی جتنا پرانے ادھاکار کر رہے آپ کی بھی کور دیکھتی ہیں گناہوں کے سلسلے بڑے اجزوں انکساری کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے بڑی تعریفیں ان کی ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ آجزی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں جبکہ نیکیوں کے لیے یہ چیزیں پہلے دیکھنے میں آتی ہیں تو یہ سب کے سب حرام جو چھوٹے جن کو آپ گناہ سمجھ رہے ہیں سب کبیرہ گناہوں کے اندر تبدیل ہوئے چلے جا رہے ہیں تو انسان اگر روزہ رکھے اور افطار کے بعد پھر زہر کھا لیں روحانی زہر اور اگلے دن پھر روزہ رکھے پھر اس کے بعد پھر زہر کھا لیں تو وہی ابھی آپ نے سنا بار بار کے زہر کی کچھ مقداریں جو اندر رہ جائیں گے بلاخر اس کو پھر ہلاک کر دیں گے اور یا یہ کہ انسان بلکل ایمیون ہو جائے گا اس کو پھر گناہ کا احساس بھی ختم ہو جائے گا اسے گناہ گناہ بھی نہیں لگے گا جیسے کہ آج کل عام طور پر ہو گیا تو اچھے گناہوں کے دیکھیں اثرات ایسے ہیں کہ اگر یہ آپ اس کو ایسا معمولی چیز نہ سمجھیں کہ بس صحیح کہ گناہ کہیں لکھا گیا فرشتہ اور چیز نہیں آپ کی تمام زندگیوں کے پر اثر انداز ہو رہے ہیں بلکہ آیت اللہ مشکینی جن کی وہ حدیت الشیعہ جو کتاب بھی ہو دو میں آیت اللہ مشکینی فرماتے تھے کہ گناہوں کے اثرات فقط انسان کے اوپر ہی نہیں ہوتے آپ سمجھیں کہ صرف انسان پر ہوتے ہیں بلکہ کہہ رہے تھے کہ اس میں بہت ساری اور بھی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں پسند اولاد کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں رشتہ داروں کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں ذرات اور فصلوں کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں سمندروں کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں سلامی آتے ہیں زمین کے اوپر اثرات ہوتے ہیں کہ زلزلے وغیرہ آتے ہیں تو وہ فرماتے تھے ان تمام چیزوں کے اوپر قدرتی آفات میں سے اکثر کا سبب روایات کے اندر جو گناہوں کی قسرت بتائی گئی حتیٰ کہ فرماتے تھے گناہوں کے اتنے اثرات ہیں کہ فرشتوں تک کیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں وہ کیسے وہ کہتے ہیں کہ فرشتے اس جگہ سے اتنا اثر لیتے ہیں کہ ان جگہوں سے رخصت ہونے لگتے ہیں مثلا گھر کے اندر جہاں آئے یہ فسکو فجور حرام اور اس طرح کی سب چیزیں ہوتی ہیں وہاں سے ملائکہ فرارس پیار کرتے ہیں ان گھروں سے وہاں سے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں شیاطین کو اٹریکٹ کرتے ہیں گناہ ملائکہ چھوڑ کے جاتے ہیں اور شیاطین ان کی جگہوں کے اوپر آ جاتے ہیں اب سوچیں گھر میں جو لڑائی جھگڑے انگامیں ایک دوسرے کے خلاف باتیں غیبتیں فسکو فجور یہ سب کچھ جو ہو رہے گھروں کے اندر اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان گناہوں کے اثرات ہیں کہ فرشتوں نے وہاں سے کوچھ کر لیا ہے اور ان کی جگہ پر اس وقت شیاطین آ کر بیٹھ گئے ہیں تو وہ ہر وقت کے وسوسے ہر وقت کی دلوں کے اندر بدگمانیاں اور برائیں ہیں وہ سب پھر شیاطین پیدا کرتے ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ لہٰذا گناہوں کے مقابلے میں شجاعت کا اظہار کرنا چاہیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ساری شجاعت ہم نے اپنے رشتہ داروں کے اوپر لگائی ہوئی ساری شجاعت دین کے لئے کوئی شجاعت نہیں ہے کہ دین کے لئے شجاعت سے کام لیں برائیوں کے مقابلے میں شجاعت سے کام لیں وہاں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سارے افراد بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں مثلا کبھی شادی بیاء کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے دیندار افراد عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی کے آن شادی ہوئی وہاں فوراں ڈب جاتے ہیں گناہگار حرام تقریبات منقض کرتے ہیں مکس گیدرنگ کرتے ہیں اور ہاوی ہوتے چلے جاتے ہیں اور اپنے آگے کسی کو چلنے نہیں دیتے ہیں گناہگار گناہ کے لئے شجاعت اختیار کر رہا ہے اگر اس کو شجاعت ہی کہا جائے اور جو دیندار ہیں ہم وہ دیکھتے ہیں ساری زندگی کی مثلا باپردہ عورت ہوتی ہے وہ شادی کی تقریب میں نامارموں کے ساتھ بے ہجاب ہو کر جانے لگتی ہے میک اپ کر کے جانے لگتی ہے مکس گیدرنگ کے اندر جاتی ہے دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو بغیر لڑے جھگڑے بھی بدمزگی کیے بغیر بھی معاملات تہہ ہو سکتے ہیں لیکن ہم موسکور اس تقریب کو بالکل آخری دن کے اندر بدمزگی کے لحاظ سے دیندار افراد بھی تہہ کرتے ہیں وہ اسے دن ہی کچھ گڑڑڑ کرنی ہے بھئی اپنی زیانت کو استعمال کریں کہ پہلے سے کیسے ان معاملات کو تہہ کریں کہ حرام کاریاں نہ ہو تو شجاعت دکھائیں بات کریں بہت ساری بلکہ دولان کا مطالبہ مجھے معلوم چلا کہ اس نے بڑی شجاعت دکھائی شرائط رکھیں کہ کوئی نامہرم وہاں پر نہیں آئے گا میں مثلا میرا میک اپ ہوگا اور اس نے اپنی باتوں کو منوایا اور اس کے بعد بھی چل لوگوں نے اگر خلاف ورزی کوشش کی تو دولان اٹھی اور مو دھو کر اور چادر ودر پہن کر جو ہے بیٹھ رہی تو اگرچہ آپ کو بہت سی اس قسم کی باتیں لگتیں کہ نہیں بھئی کوئی بات نہیں تو کیا ہوتا ہے کہ دین اور افراد بھی شجاعت کا مظاہرہ کرنے کے بجائے دبتے چلے جاتے ہیں تو کیا ہوا کہ کونہ گار اس کے مقابلے میں بڑھتے چلے جاتے ہیں تو کوئی بھی آج کل اتنی سہولیات اور آسانیاں جبکہ ہمارے پاس موجود ہیں دین پر عمل کرنے کے لئے لیکن تب کوئی بھی شجاعت دین کے لئے دکھانے کو تیار نہیں جبکہ صاحبان ایمان نے شدید ترین ادوار کے اندر بھی دین پر کیسا عمل کر کے دکھایا بیوایات میں ملتا نہیں کہ شمدہ کے ساتھ جب کوفے کے بازاروں سے گزر رہے تھے ابن زیاد کا جو بھائی تھا اس تک نے شجاعت کا مظاہرہ کیا تھا اور کہا تھا کہ کاش تمام آل زیاد آج ہلاک ہو جاتے مگر فاطمہ کا لال شہید نہ ہوتا اسے معلوم تھا میرا بھائی ابن زیاد کتنا ظالم ہے لیکن ان ظالموں کے ایسے افراد ان میں بھی کچھ نہ کچھ زبان کھولی ہو سا ابن زیاد کے خود بیوی نے آواز اٹھا یہ روایتوں کے اندر تذکرہ یزید کی بیوی نے اس کے اوپر اعتراضات کی تھی تھی تنے مظالم اپنے شوہر کا اتنے ظلم دیکھنے کے باوجود خولی کی بیوی نے شجاعت کا مظاہرہ کیا تھا اور برائر برائر حمادانی ان کی اپنے بیوی نہیں برائر کے جو قاتل تھا برائر کا قاتل جب گھر کے اندر آیا ہے تو برائر کے قاتل کی جو بیوی تھی وہ ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی اس نے اتنا شجاعت کا مظاہرہ کیا تھا یزید کا بیٹے تھا اس نے کیا کہا تھا اس نے شجاعت کا مظاہرہ کیا تھا اور کہا تھا کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا کہ بنو میہ کی نسل سے ہونے کی میں ذلت کو برداشت کرتا تو ان سر افراد نے جانوں کے خطروں کے باوجود آواز اٹھائی آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ذرا سی بھی معمولی اور چھوٹی اور آسانی سے چھوٹ جانے والے گناہوں کے سلسلے میں بھی ذرا سبھی جررت کا مظاہرہ نہیں کرتے ان کو چھوڑنے کے لیے ذرا سی اپنے اوپر سختی نہیں اٹھاتے ہیں ابھی کتنے مسلسل سوالات ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کے پاس بھی جاتے ہیں مدرسے کا جو پیج ہے اس کے اوپر بے تحاشیس قسم کے سوالات آتے ہیں والدین کیا آ رہے ہیں لڑکے اور لڑکیوں کیا آ رہے ہیں کہ جناب گرمی بہت ہے ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا ہمیں مسلسل آفس جانا ہے کسی کوئی یونیورسٹی جانا ہے کسی کوئی کالیج جانا ہے یعنی کہ کتنے عدوار کے اندر کیسے کیسے لوگوں نے مظالم اٹھا کر دین کے اوپر عمل کیا ہے جانے دین ہیں گھر بار لٹائے ہیں اور ہم اتنے معمولی صرف صرف روزہ رکھنے وہ کہا جا رہا ہے ٹھنڈوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں پنکھوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ایسیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی ان سے روزہ رکھنا اور دین کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے دیکھیں گناہوں پر مصر ہونے کے ساتھ یہ رمضان فائدہ نہیں دے گا اس کے مقابلے میں جرورت کا اظہار کرنا پڑے گا مصمم ارادہ کرنا پڑے گا نہیں دے گا جب تک کہ توبہ سچی توبہ نہ آج تلال جواد عاملی نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جو بھی اپنے امام کے اوپر اعتقاد رکھتا ہے نیک آمال بھی کبھی کبھا چلیں اس سے ہو جاتے ہیں لیکن جس طریقہ سے امام کی اطاعت کرنی چاہیے مقام اطاعت کے اندر وہ فیل نظر آتا ہے اعتقاد ہے ٹھیک ہے ہمارا اعتقاد ہے کہ ہمارے امام ہیں لیکن وہ اپنے عمل سے امام کے قلب کو غمگین کرتا کوئی مثلا عورت ہے وہ خود کو اپنے آپ کو کنیز زہرہ کہتی ہے لیکن بے ہجابی کے ذریعے حضرت زہرہ کے قلب ناظنی کو موجروہ کرتی ان کو زخمی کرتی ان کے دل کو غمزدہ کرتی تو فرماتے ہیں کہ یہ تمام افراد کے جو کہ بد آمالیوں کے ذریعے اور گناہوں کے ذریعے چاہے وہ ان کو پر اعتقاد ہی کیوں نہ رکھتے ہوں یہ تمام افراد زہرہ کے لخت جگر کے ظہور کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے ہیں ایت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں اور ایسے افراد یہ بہت بڑے خطرے سے دو جار ہونے والے ہیں وہ خطرہ کیا ہے فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ مرتے ہیں یا مریں گے تو بعض گناہوں کے باعث یہ قبر میں امام زمانہ علیہ السلام کا نام تک بھول جائیں گے ان کی جدہ حضرت زہرہ صلی اللہ علیہہ کا نام بھول جائیں گے اور بعض روایات میں یہ ہے کہ جب منگر و نقیر آ کر سوال پہلیں گے تو ایسے ہی بد عمل قسم کے افراد یہاں تک نوبت آئے گی کہ پیغمبر اسلام تک کا نام بھول جائیں گے بہت بڑے خطرے سے انسان دو جار ہوتا ہے اب اس رمضان سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا اگر ہم نے گناہوں کے اندر ویسے ہی رہے اور مسمم ارادہ نہیں کیا کہ بس آج کے بعد مجھے کوئی گناہ نہیں کرنا ہے اور کبھی کبھار ہو جائیں تو توبہ کی توفیق مل جائے گی اور صحابہ اور نسیان کے اندر ہو جائیں لیکن پکہ اور مسمم ارادہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے ہلکا بھلکا سا ارادہ ہو کہ ٹھیک ہے جب کبھی موقع آئے گا کہ اتنا تو ہوئی جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ گناہ کا پکہ ارادہ نہیں کیا ہے آپ نے چھوڑنے کا اور یہ رمضان اتنا فائدہ من ثابت نہیں ہوگا ورنہ کتنا بڑا خطرہ ہے کہ ان شخصیات کے نام تک انسان بھول جائے سوال منکر و نقیر ہو رہا اور ان شخصیات کے نام اس کو یاد نہ ہو پتہ ہی نہ ہو حق کا پکہ رہ جائے تو پھر قبر کے اندر کیا ہوگا تو دیکھئے یہی مسئلہ ہے کہ اس نفس کو رمضان کے اندر مکمل طور پر قابو کرنا ہے دیکھئے خود ابلیس جو ہے نا یہ خود نفس امارہ کا شاگرد ہے بھائی اس ابلیس کو بھی تو کسی نے بہکایا کس نے بہکایا اس کے اپنے نفس امارہ نے اس کو بہکایا الگ سے اس کے لیے کوئی اور ابلیس وغیرہ کا سلسلہ نہیں تھا یہی اس کا نفس تھا یعنی نفس جو ہے شیطان کا بھی استاد ہے بس اسی کو آپ کو رام کرنا ہے یہ رمضان کا مہینہ اسی نفس کو رام کرنے کے سلسلے آیت اللہ حق شناس جن کا پچھلی مرتبہ بھی تذکرہ ہوا تھا آپ فرماتے تھے کہ آپ صرف اور صرف درک معصیت کا ارادہ کریں پکہ ارادہ کریں بس خدا آپ کو خود حرام کام سے بجا لے گی خدای مدد آئے گی آپ کا کام فقط پکہ ارادہ کرنا ہے اور پکہ ارادہ آپ کو خود پتا ہے کہ پکہ ارادہ کیا ہوتا ہے یعنی آپ مسمم ہوتی ہیں کہ کوئی بھی کام دنیا میں جو آپ کر رہی ہیں ایک کمیٹمنٹ ہوتا ہے پکہ ارادہ ہوتا ہے کوئی لڑکی میڈیکل کالیج میں پڑڑا ہی ہوتی ہے پکہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں اس کو جب پورے کورس کو کمپلیٹ کروں گی مثلا دنیاوی چیزوں کے لئے انسان پکہ ارادے نہیں کرتا اس طرح کا کوئی پکہ اور مسمم ارادہ کرے کہ نہیں میں گناہ نہیں کروں گی آگے کی چیزوں کو فیلحال دماغ سے نکال دے ورنہ ہوتا ہے نا کہ اندرونی طور پر ایک شکست کا سا احساس ہوتا ہے کہ پہلے بھی کتنی توبہ کی ہیں جو ٹوٹ چکی ہیں نہیں ایک دفعہ پکہ ارادہ کیجئے آیت الحق شانس فرماتے تھے پکہ ارادہ کرنے کے بعد اللہ خود آپ کو جس وقت حرام کا موقع آئے گا ایک غیبی طاقت آپ کو اس حرام سے روک لے گی آپ اپنے اوپر بھروسہ نہ کریں پروردگارِ عالم پر بھروسہ کریں اس پر بھروسہ کر کر پکہ پکہ ارادہ کریں تو پھر آپ دیکھئے گے کتنا اس سے فرق پڑے گا تو اچھا ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم رمضان میں شکل روزے دار جیسی بناتے ہیں باطن ہمارا روزے دار نہیں بن پاتا ہے جبکہ روزے انسان کو اگر حقیقتاً صحیح پیمانے اس پر روزہ رکھے تو انسان کا باطن خوبصورت بن جاتا ہے خواہ بظاہر اس کا چہرہ روزے کے اندر اترا ہوا محسوس ہو خواہ اس کے موں کی بو اچھی محسوس نہ ہو لیکن خدا کے نزدیک اس کی باطن کی خوبصورتی یہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے آیات میں بھی ہے روایات میں بھی ہے کہ خدا تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے تو اچھا یہ غلطی کیا ہو رہی تھی ان سب سے بھی ہو رہی تھی باطل بھی ہمیشہ اور ہم لوگ بھی ظاہر پرست اتنے ہو گئے ہیں کہ ہم صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں جیسے ابن زیاد تھا اجڑے ہوئے گھرانے کو بظاہر دیکھ کے کہہ رہا تھا اور مذاق بڑھا تھا کہ دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا تو سانی زہرہ حضرت زینب اس وقت کیا کہا تھا ما رائے تو اللہ جمیلہ ہم نے تو سوائے پروردگار سے حسنوں خوبصورتی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں باطن کی طرف متوجہ کیا بظاہر وہ لٹا پٹا گھرانا تھا جسی خاندان کے سارے مرد مارے جا چکے تھے مظالم کے ایک انتہا ہو چکی تھی اس وقت شہزادی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے پروردگار سے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائی ہے کہ وہ باطن کی طرف متوجہ کر رہی تھی ظاہر کی طرف نہیں ظاہر تو صرف ابن زیاد دیکھ رہا تھا کہ ان کے ساتھ ان کے مظالم کے بعد اس خاندان کا ہم نے کیا ایک کس نتیجے تک ان کو پہنچا ہے بظاہر مظلومیت کا کتنا بڑا اس کے سامنے اظہار ہو رہا تھا لیکن کیا ہے بظاہر بھی لوگ ہمارے ہاں بھی دیکھیں دنیاوی ترقیوں سے کتنا زیادہ متاثر نظر آتے بہار ملکوں کے اور مغربی ممالک کے کتنے تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ دیکھئے کتنی ایجادات وہاں پر ہو گئی ہیں مغرب ممالک کے کتنے بدر سسٹم بنے ہوئے ہیں کوئی وہاں سے آ جائے تو بس وہاں کے قصیدہ ہی دین اور رات پڑتا رہتا ہے تو دیکھئے یہ خوشحالی جو وہاں پر ہے جس کے متعلق حضرت امیر بھی فرماتے تھے جس کا دین لوٹ لیا گیا ہو اس نے سب کچھ اپنے ہاتھ سے کھو دیا تو کسی بھی جگہ بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ شخص بہت خوشحال ہے بظاہر بہت لگ رہا ہے کہ بہت اچھی جگہ کے اوپر رہتا ہے لیکن مثلا اگر اس کا دین طوح حال ہوا ہے دین اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے تو اس نے سب کچھ کھو دیا ظاہری طور پر وہ جو آپ سن دیں کہ حاجی کتنے زیادہ تھے کہ آگر رابی نے کہا تھا کہ مولا کتنا زیادہ آواز آ رہی ہے اللہمہ لبائک کی تو امام نے فوراں ہی تو ظاہر نظر آ رہا تھا نا لوگوں کو ابو بصیر کو باطن دکھائے اپنی دو انگلیوں کے درمیان اور اس کے بعد کہا ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج حاجی کتنے کم ہیں اور شور مچانے والے کتنے زیادہ ہیں اور جب دو انگلیوں کے بیچ میں دیکھا تھا تو کوئی کتا کھڑا ہوا تھا کوئی سور کھڑا ہوا تھا باطنی نگاہ کے اندر باطن کو امام نے اس کی طرح متوجہ کیا کہ انسان اپنے ظاہر کو صرف اچھا نہ کرے بلکہ باطن کو اچھا بنائے تو ظاہر ہم یہ کرتے ہیں خواتین کرتے ہیں کہ صرف میک اپ کر لیا شکل اپنی اچھی بنا لی اپنے اچھے کپڑے جو ہے وہ انہوں نے اچھے کر لیے دنیاوی طور پر رشتوں کے سلسلے میں بھی زیادہ تار مال و دولت وغیرہ کو دیکھا جاتا ہے دنیاوی چند ڈگریوں کو اس کی دیکھا جاتا ہے اچھی جوگ کو مدنظر رکھا جاتا ہے لیکن جو باطن ہے دین ہے اس کا ایمان ہے اس کا تقوی ہے اس کی شرافت ہے اس کے دیانت ہے ظاہر بھی نہ افراد ان چیزوں کی طرف نہیں جاتے رشتوں کے سلسلے میں بھی اور صرف ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں دیکھیں میں وہی بات بیان کر رہا ہوں کہ فقط ایسا نہ ہو کہ روزہ رکھنے کی ایک ظاہری شکل و صورت بنائی جائے روزے سے انسان کو اپنا باطن خوبصورت کرنا ہوتا ہے حضرت امیر بن احج البلاغم اسی وجہ سے فرماتے ہیں اور اولیاء خدا کی تاریخ بھی بیان کر رہے ہیں کہ وہ باطن دنیا کی طرف نگاہ کرتے ہیں وہ صرف ظاہری دنیا نہیں ابھی جب میں نے مثال دی کہ لوگ بہت سارے ایسے فسکو خوجور والی جگہوں کے اوپر یا دین پر دین خراب ہو رہا ہوتا ہے اس کے صرف ظاہری طور پر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن کیا ہے اولیاء خدا باطن دنیا کو دیکھتے ہیں اور عام لوگ ظاہرے دنیا کو دیکھتے ہیں تو باطن کی طرف آپ کو نگاہ کرنی ہیں اپنے بھی باطن کی طرف آپ کو نگاہ کرنی ہیں کیونکہ دیکھیں جن افراد کی آپ نگاہوں میں کوئی مقام بنانے کے لیے اچھے کپڑے پہنتی ہیں اپنی اچھی شکل و صورت بناتی ہیں یقین کیجئے کہ وہ آپ کو خاصدانہ نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ آپ کے نعمت کا زوال چاہتے ہیں آپ جن کو دکھا رہی ہیں اچھے کپڑے اور بار بار اچھے اچھے کپڑے ہر دفعہ ان کے لیے بنا کر اپنے آپ کتنی محنتیں کرنی ہیں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے تو کرتا ہے انسان کیوں اس طرح کے زیور پہنتا ہے وہ سب خواتین جن کے سامنے آپ اس طرح تیار ہو کر جاتی ہیں وہ حاسدانہ نگاہ سے آپ کو دیکھتے ہیں وہ سکتا ہے کہ بہت قریبی کوئی رشتہ دار بھی آپ کو حاسدانہ نگاہ سے دیکھ رہا ہو اور خوشنا ہو رہا ہو تو ایسے افراد کے لیے ہیں کہ جو صرف آپ کے ظاہر جن کے لیے آپ اچھا بنا رہے ہیں اتنا اور اتنی محنت کر رہے ہیں جو اسلام کو مطلوب بھی نہیں ہیں اور وہ آپ سے حسد کر رہے ہیں ان حاسدوں کے لیے آپ اتنی محنت کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں کتنی کم محنت سے آپ اپنے باطن کو ٹھیک کر کے اپنے پروردگار کو رازی کر سکتی ہیں تو اس کے لیے حلکان ہونا ظاہر کے لیے حلکان ہونا یہ انتہائی نماقت ہے انسان کو چاہیے کہ اپنے باطن کو اچھے سے اچھا بناتا چلا جائے دنیا بھی ظاہری اعتبار سے اتنی ضرورت ہوتی ہے اپنے ظاہر کو ٹھیک کرنے کی اتنا ظاہر کو ٹھیک کریں لیکن ساری محنتوں کا ساری حمتوں کا محور و مرکز فقط ظاہر کو بہتر بنانا نہ بنا تو دیکھیں ظاہر اور باطن کی موافقت یہ بہت علماء اس بات کو بہت زور دیتی ہیں ہم دیکھتے ہیں ہماری عام زندگی میں بڑی منافقانہ ایک رویہ ہے ظاہر کچھ ہوتا ہے ہمارا باطن کچھ ہوتا ہے ذرا ساتھ کسی سے ملتے ہیں ظاہر میں کسی اور طرح سے ملتے ہیں جب وہ اٹھ کر جاتا ہے تو ہمارا اس کے مطالب پیچھے رویہ کچھ اور ہو جاتا ہے ظاہر اور باطن کے اندر ایک موافقت ہونی چاہیے جب یہ وجہ ہے کہ عمر المومنین اللہ السلام کی ربیس فرماتے ہیں انسان کے لئے کتنی بری بات ہے کہ اس کا باطن مریض ہو اور ظاہر خوبصورت ہو یہ اسی کو تو دیکھیں آپ دیکھتی ہیں وہ جو ٹیپ آوک دی آئیز برگ جس کو کہا جاتا ہے کہ اوپر ظاہر اگر آپ دیکھیں تو کتنا چھوٹا سا ایک صرف ایک کونہ سا اوپر نکلا ہوتا اور کتنا بڑا پہاڑ اس کے جو ہے وہ نیچے ہوتا ساپ کا ظاہر دیکھیں بظاہر کتنے کلرفل قسم کے ساپ ہوتے ہیں بظاہر اگر اس کی خطرناکیت آپ کو ایک طرف کر دیں تو ساپوں کا رنگ خصوصیات دیکھنے بڑا خوبصورت ہے ساپ لیکن کیا ہے اس کا باطن کیسا ہے ایک زہریدہ ہے تو یہی تمام چیزیں کہ ظاہر اور باطن ایک ہونا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ علی آقا قاضی جن کا اکثر اور بیشتر تذکر آتا ہے ظاہر اخلاقیات کی لحاظ سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو زیادہ ہم اخلاقیات کے ماہر علماء کو کوٹ کرتے ہیں فقی مسائل کی گفتگو ہوتی ہے تو زیادہ مجتہدین کی پہ پتاوے اور ان کی باتیں آتی ہیں تو وہ فرماتے تھے کہ اس حد تک تعقید کرتے تھے ظاہر اور باطن کی موافقت کی کہتے تھے کوئی درجہ انسان حاصلی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا نہ ہو جائے یہ اپنے آپ کو واقعی اس رمضان کے اندر ایکوالیٹی پیدا کرنی کوشش کرنی چاہیے ہم سب کو کہ ظاہر اور باطن ایک ہی ہو جائے کہ ایسا نہ ہو کہ پیچھے کچھ ہو رہے ہیں ہم کسی کے سامنے کچھ اور ہو رہے ہیں ظاہر کے اندر زیادہ تقوی و پرزگاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں باطن میں جبکہ ایسے نہیں ہیں باطن میں ادنی خباست ہمارے بھری ہوئی ہے بظاہر بڑے انکساری کے ساتھ مل رہے ہیں لیکن مثلا دل میں اس کے خلاف بغض رکھا ہوا ہے تو باقاعدہ آیت اللہ علی آقا قاضی نے ایک وسیعت نامہ لکھا تھا اور وسیعت نامہ لکھنے کے بعد تین گواہ بنائے تھے اس وسیعت نامے کے گواہ بھی بنائے تھے ایک آقا حاشم حدد اور ایک آیت اللہ عباس حاطف قوچانی اور ایک آیت اللہ سید جمال الدین گل پائے گا ہی کہ تین افراد تھے انہوں نے اپنا ایک وسیعت نامہ لکھا تھا اور ان تین افراد کو اس کا گواہ بنائے تھا اور اس میں یہ بات کہی تھی علی آقا قاضی نے کہ ظاہر اور باطن کی موافقت اس کی بہت زیادہ تاقید کی تھی کہ انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے اپنے آپ کو ایم بنائے ٹارگٹ بنائے ایک حدث مقرر کرے کہ میں کسی بھی طریقے سے ظاہر اور باطن میرا ایک ہو وہ یہ کہ ایسا نہ ہو کہ تقوی کا ظاہری مظاہرہ زادہ ہو اور اندر سے اس سے خالی ہے کسی سے ظاہری انکساری سے ملنے ہو لیکن اندر اس سے بخص پائے جاتا دونوں کو ایک کر لیجی آپ سامنے بھی اس کی برائی نہیں کر رہا دل میں کینہ بھی نہیں رکھا ہوا اس کے لیے تو یہ ہوگا کہ ظاہر اور باطن میں آپ کی موافقت ہو رہی تو اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہر نیک اور بد سے نیکی کرو سوائے اس کے کہ کسی خاص شخص سے اللہ نے نیکی کرنے سے روکا یعنی وہ کہتے تھے ہر نیک سے نیک سے تو انسان نیکی کرتا ہے بد افراد سے بھی ان کے ساتھ بھی نیکی ہے کہ ان کو برائی سے روکو اور ان کے حال کے اوپر نہ چھوڑو لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں یہی علماء کرام ابھی آپ دیکھیں گی کہ ابھی شروع ہونے والا ہے کہ ابھی رمضان کے چاند کے سلسلے کے اندر یہ مسئلہ شروع ہوگا ابھی عید کے چاند کے مسئلے میں یہ مسئلہ شروع ہوگا اور وہ ہوگا انہی علماء کی توہین ہر گھر کے اندر ایسے افراد دیکھیں کہ کیسے کیسے ان مولوی ملا فلان ان تمام مجتہدین اور مراجعوں کی سنداز سے لوگ اس میں کہیں گے ویسے بظاہر ان کی تعظیم کرتے وہ نظر آتے ہیں علماء کی برا بھلا کہنے لگتا گھروں میں آپ دیکھئے ابو چرسیم یہی وجہ ہے یہ آیت اللہ سید ابو الحسن مولانا نام ان کا تھا ابو الحسن مولانا یہ فرماتے تھے دو افراد کی غیبت سے خاص طور پر اپنے آپ کو بچانا اچھے رمضان اور غیر رمضان دونوں ہی کیلئے بات ہے رمضان کے اندر بھی اور غیر رمضان میں کہہ دیتے تھے ایک تو علماء کی غیبت سے انسان اپنے آپ کو بچائے یہ بہت خطرناک ہے علماء کی غیبت اور سعداد کی غیبت اب تو پورے پورے گھرانے ظاہر سعداد گھرانے اور ایک سید دوسرے سید کی بھی خوب غیبتیں کر رہا ہوتا ہے وہ کہتے تھے کہ علماء اور سعداد خاص طور پر علماء کے لئے کہتے تھے جس کے مطلعے اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حدیث کا جملہ ہے کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ویسی جملہ ہے کہ لہوم العلماء مسمومت یعنی حقیقتا یہ جو آپ گوشت کھا رہے ہیں یہ زہر عالوب گوشت ہے ایک تو عام گوشت ہے انسان مردہ بھائی کا بھی کھائے تو ہو سکتا ہے کہ اس لحاظ سے نہ ہو لیکن اس کے اندر زہر بھی ملا ہوا تو کتنی حلاکت کا یقینی خطرہ بڑھ جائے گی تو اس لحاظ سے وہ کہتے تھے کہ علماء کی غیبت سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور پیغمبر فرماتے تھے کہ جو شخص بھی فقی کا اکرام کرے گا فقی کا جس کے ہمارے سب سزادہ ان کے مضمتیں بھی شروع ہونے والی ہیں وہ اس حالت میں اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا کہ اس کا پروردگار اس سے راضی و خوشنود ہوگا یعنی اگر فقی کی صرف عزت اکرام اس نے کیا اور جو شخص بھی کسی فقی کی توہین کرے گا خدا اس حالت میں اس سے ملاقات کرے گا کہ خدا اس سے ناراض ہوگا سوچی کہ خدا اگر کسی سے ناراض ہو اور وہی آذرہ ہو اور خدا سے ملاقات آخرت جس سے مراد ہے کہ عالم آخرت میں قیامت کے روز جس سے خدا ناراض ہو جائے اس کا جہنم میں جانے کے علاوہ کیا اس کے پاس راستہ بچتا ہے تو بہرحال سچی توبہ کے ساتھ اس رمضان کا استقبال ہونا چاہیے سب سے بہترین طریقہ ہوگا ہے رمضان کے استقبال کا اور تمام گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچانے کا مکمل ارادہ کر لے صرف بانقی تو اس کے بعد عیداللہ اخشاناس فرماتے تھے کہ پروردگر خود ہی اس کو گناہوں کی انجام دہی سے رکوا دے گا ایک فرشتہ گوئے اکلیاز سے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا کرے گا ایک دفعہ انسان پکا ارادہ تو کر رہی یہ ہمارا ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بہت ہی شکستہ بہت ہی حل کے پھل کے ٹائپ کے ارادے ہوتے ہیں اسے ارادہ بھی نہیں صرف ایک خواہش ہوتی جیسے مثال دی جاتی ہے کہ مثل کوئی شدید بیمار اگر ہے تو اس کی خواہش تو ہے کہ میں صحتیاب ہو جاؤں لیکن وہ کوئی بھی دوہ نہ کرے نہ بھی کوئی پرحیز کرے تو بہرحال اس کی خواہش سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ عملی اقدام نہیں کرے گا تو یہ ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے خواہش ہے کہ جنت میں جوار معصومین سے ملحق فرمانے کے کتنی دعائیں ہوتی ہیں لیکن اس کے لئے کوئی عملی اقدام کوئی کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوتا بہت ہلکے پھل کے سے خیالات ہوتے ہیں جسے خواہشات کہا جا سکتا ہے لیکن ارادہ نہیں کہا جا سکتا دوسری چیز جس میں جس سے آپ رمضان کا استقبال کر سکتی ہیں اور وہ روایات میں وہ بدہ ہے کہ سب سے زیادہ خاموشی رمضان میں جس امام کی مشہور ہے وہ ہمارے چوتھے امام امام زینورہ بیگنی کس سوائے دعاوں کے عذکار کے تلاوت قرآن کے اور عمر بالمعروف اور نحید المنکر کے امام کی زبان پر کوئی اور بات دنیا بھی آتی نہیں اتنا اپنے آپ کو اس کے اندر مصروف رکھتے تھے تو اس رمضان کے استقبال کا ایک پورا مصمم بہترین اگر آپ کو اس کا استقبال کرنا ہے تو مصمم ارادہ کیجئے کہ فضول گوئی سے اپنے آپ کو بچائیں فضول گوئی کے اندر تمام حرام چیزیں بھی آتی ہیں اور فضول بیکار چیزیں بھی آتی ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی غیبت نہیں کی کوئی تومت نہیں لگائی جھوٹ نہیں بولا آپ نے لیکن زبان کو فضول قسم کی باتوں کے اندر آپ دیکھیں خواتین کبھی آپ ریکارڈ کر کے دیکھ لی تھی جو عمومی گفتگو ہوتی یہ بھی بہت اچھی چیز ہے کہ آپ کو خود انداز ہوگا کہ انہیں کتنا یہ گھنٹہ گفتگو ہم لوگوں نے بیٹھ لیے کی کتنا فضول وقت زائد کی ہے کوئی ایک کام کی بات اس میں نہیں کی بلکہ حرام سے بھی گفتگو پوری بھری کہیں کسی کا مذاب اڑا دیا ہے کہیں کسی کی غیبت کر دی کہیں کسی کی چغلی کر دی کسی کا راس پاش کر دی کتنی ایسی چیزیں یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ کوہستانی اور آپ ہمیں اسے گزرے ہیں انہوں نے تو باقاعدہ اپنے مدرسے میں ایک جملہ لکھ کر لگایا تھا کہ میں فضول اور بےہودہ گفتگو کو لقمہ حرام سے کم تر نہیں سمجھتا فضول گفتگو کو بھی کوئی بہت بڑے حرام والی گفتگو بھی مراد نہیں یہ فضول اور بےہودہ قسم کی عام طور پر جو گفتگو ہو رہی ہوتی کہہ رہے ہیں بلکل لقمہ حرام کی طرح کی اثرات یہ رکھتی ہے بلکہ کسی جگہ میں پڑھ رہا تھا دیکھیں ایک تو آیت اللہ بہجت کے حوالے سے بہت ساری باتیں ایسی مشہور ہیں کہ وہ کبھی پیش نہیں آئیں لوگ ان کے نام سے منصوب کر دی گئی ہیں خود ان کی اپنی زندگی بہجت کے لیے بہت ساری ایسی باتیں کہی جاتی تھیں کہ ان کے گھر والے لائل موتے تھے خود آیت اللہ بہجت لائل موتے تھے کہ ہم نے سنائے کہ آپ نے ایسا کہا کہیں نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کہا ہم نے ایسا سنائے کہ وہ آپ بے ہوش ہو گئے تھے اور فجر کے وقت اور وہ آپ آپ نے اس وقت کہا تھا کہ وہ عورت جو امام زمانہ کو شہید کرے گی وہ پیدا ہو چکی ہے باقعہ علامہ کہتے ہیں انہیں خود جا کے آیت اللہ بہجت اتنی بات مشہور ہوئی کہ علامہ کو جا کے آیت اللہ بہجت سے پوچھنی پڑی آیت اللہ بہجت خود پریشان ہوگا کہ یہ تم کب کب بھی باقعہ پیشی نہیں آیا میرے نام سے کیسے مشہور ہوئے تو پہلے اس میں آتھنٹیسٹی وغیرہ بھی دیکھی جائے گی لیکن میں اس لحاظ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آیت اللہ ایک صاحب تھے جن کے مطالعہ وہ بہت قریبی تھے آیت اللہ بہجت کے انہوں نے خود اپنے جو بہت سارے آیت اللہ بہجت کی نیجی زندگی کی مطالعہ باتیں جو ہیں وہ لکھی ہیں اس کے اندر یہ کہ انہوں نے کہا کہ آیت اللہ بہجت کے بہت عرفانیت کے بہت پرانے ہم درس وہ خود بڑے عارف تھے ان کے بہت عرصے بعد پچیس تیس سال بعد آیت اللہ بہجت سے ملاقات ہونی تھی تو ہم انہیں پورا انتظام کر رکھا تھا کہ باقاعدہ جب ہی زہر پرانے دوست ملیں گے تو کیسی کیسی باتیں دونوں آپس پہ کریں گے ہم نے کیمرے بھی لگا دیئے وہاں پہ آڈیو سسٹنگ بھی ریکارڈنگ کے لگا دیئے کہ دونوں بیٹھ کے باتیں کریں گے تو ان کی باتیں کتنی زوردست سنگی ہم ریکارڈ کرتے ہیں کہہ رہے ہیں دونوں آ کر ایک دوسرے سے گلے ملے اور بیٹھے اور آدھا گھنٹہ گزر گیا دونوں نے ایک لفظ بھی بات نہیں کی ایک دوسرے سے آدھے گھنٹے تک بیٹھے رہے اور اس کے بعد اٹھ کر چلے گئے انہوں نے کہا آگا کوئی بات چیتی نہیں ہوئی آیت اللہ بحجت نے کہا کہ ساری باتیں ہو گئی اب کس اعتبار سے انہوں نے کس طرح سے یعنی اپنی زبان کو بھی ہلائے بغیر یہ تو میں نے ایک ایسی مثال دی عام طور پر ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ وہ والی مثال ہے کہ وہ جسی جگہ لطیفے میں پڑھ رہا تھا کہ خاتون خانہ بیوی شوہر کے پاس آکے گین لیں گے ہماری شادی کی سالگیرہ آ رہی ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو انہوں نے کہا یہ کرنا چاہیے کہ عظیم سانہے کی یاد میں دس منٹ کی خاموشی اختیار کرنی چاہیے تو یہاں تو اس قسم کی خاموشی کی ہم لوگ جو بات کر رہے ہوتے ہیں خاموشی سے مراد فضولیات اور بہودہ گفتوگو سے انسان اپنے آپ کو بچائے تو عام باتوں کے اندر بھی اتنی بعض اوقات احتیاط ہم علماء میں دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ بس آپ اس میں بیٹھے ہیں دردر کے قصے کہانیاں انہوں نے کر رکھے ہیں جس طرح ہم آپ اس میں گفتوگو کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی زبان کو فضول باتوں بہودہ باتوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور فضول گوئی سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو دوسری چیز اس میں خاص طور پر دیکھیں کہ زیادہ تر اپنی زبان کو استقبال کا بہترین استقبال شمار ہوگا رمضان کا کہ اس دوران اگر آپ اپنی زبان کو فضول باتوں سے بلکل ایک طرف کر لیں اور سوائے اذکار کے سوائے دعاوں کے سوائے ذکرِ الہی کے سوائے تلاوتِ قرآن کے چوتھے امام کی صیرت پر پوری عمل کرتے ہیں کوش کریں تو بہترین استقبال رمضان کا آپ کا ہوگا تیسری چیز یہ ہے جو بھی آپ نے آیت اللہ بہجت کی بات سنی اس کے بعد ایک اور علماء کہتے ہیں مالِ حرام سے پرحیز مالِ حرام سے اس میں خاص طور پر انسان یہ دیکھیں تو رواہ یہ فرماتے ہیں کہ زہر تو انسان کے جسم کو ہلاک کرتا ہے لیکن مالِ حرام روح کو ہلاک کر دیتی مالِ حرام انسان کی روح کو ہلاک کر دیتا یہ خود ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہماری جو توبہ نہیں ہو پاتی ہے صحیح طریقے سے اور ہم لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم ادھر توبہ کرتے ہیں ادھر ٹوٹ جاتی اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ مختلف ذرائع سے حرام مال ہماری جسموں میں پہنچا ہوا ہوتا ہے کبھی مثلا خمس نہ نکلا ہوا مال ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں کبھی کسی دوسرے کا حق استعمال کر رہے ہوتے ہیں کبھی ملازمت اور کاروبار کے اندر کچھ ایسے حرام ہوتے ہیں کہ ہمارے اس میں غزہ کے اندر اور مال کے اندر حرام چلا جاتا ہے کبھی ایسی سکیموں کے اندر پیسہ لگایا ہوا ہے بہت ساری اس طرح کے حقوق لوگوں کے ہیں میراس کی غلطیاں ہیں اسی مکان کے اندر رہ رہے ہیں کسی کو اس کا حق نہیں دیا ہوا میراس صحیح تقسیم نہیں کی ہوئی بہت سارے ایسے مسئلے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم گناہوں کی طرف بڑے آرام سے کھٹ جاتے ہیں اور نیکیوں سے کٹے ہوئے رہتے ہیں تو جبکہ آیت اللہ سید حسن علی نخودکی اسفیحانی یہ بھی امام خمینی کے عرفانیات کہ امام خمینی ان سے دستور علماء لینے کے لئے جاتے تھے یہ خود فرماتے تھے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے تمام کاموں کو صحیح کر سکتی ہیں دو چیزیں اور آپ کی ساری پریشانیاں بھی ٹھیک کر سکتی ہیں وہ فرماتے تھے ایک تو غزہ حلال ہے یعنی حلال غزہ انسان اگر اس کا احتمام کر لے اور دوسرا نمازوں میں خشو خضور نمازوں کی اصلاح کر لے یہ دو کام ایسے ہیں کہ اگر یہ کسی نے صرف ان دو کاموں کو بھی کر لیا اس کے تمام دنیاوی رخراوی تمام کاموں کی اصلاح ہو جائے گی اور اس کے ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گے صرف ان دو چیزوں کی وجہ سے اور انہی دو چیزوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری نمازیں ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیجئے نہ خشو ہے نہ خضو ہے نہ کوئی اصلاح والی بات ہے ذرا سے آپ مستحبات لوگوں کو بتائیں تو کہتے ہیں نماز بہت لمبی ہونے لگتی ہے اور آپ دیکھیں کس طریقے سے لوگ منٹو اور سیکنڈز کے اندر نمازوں کو ختم کر کے کیونکہ اس کی اہمیتی سے واقف نہیں تو نہ نمازوں کی اپنی اصلاح کی ہے نہ اس میں کوئی خوشی و خضور توجہ سے کام لیا ہے اور نہ اپنے آپ کو مال حرام سے بچایا ہے یہ ہماری بہت ساری وجوہات ہیں مشکلات اور پریشانیوں وہ فرماتے ہیں یہ دو چیزوں اگر ٹھیک کر لیں آپ سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے سارے پریشانیاں دور ہو جائیں گے غزائے حلال اس کا اتنا وقت نہیں ہے ہر دفعہ اس کا ایک سرسری سی ذکر آتا ہے لیکن عمومی زندگی میں اس حرام اموال کی انسان کو خود دیکھنا چاہیے کہ میں کہاں اس کے اندر مبتلا ہو رہا ہوں پھر استقبال رمضان کے سلسلے میں علماء فرماتے ہیں اگر آپ نے بہترین استقبال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق کی واپسی کیجئے لوگوں کے حق واپس کریں انسان کتنی چیزیں اپنے پاس ایسی اپنے الوالیاں کھنگالیں اپنے پاس دیکھیں کس کی کون سی چیز آپ نے لی ہوئی ہے اس کو واپس کریں کسی کی اموال آپ کے ذمہ ان کو واپس کریں قرضیں لیے ہیں ان کو واپس کریں کسی کی اجازت کے بغیر چیز آپ کے پاس ہے ٹٹٹر لیں گی آپ تو بہت ساری چیزیں اس طرح کی ملیں گی یہ وجہ ہے کہ آغا نجابت آغا نجابت یہ خود آیت اللہ علیہ آقا قاضی کے شاگردوں میں سے تھے آیت اللہ نجابت ہیں تصویر کے اندر ان کے سارے یہ سب ایک جگہ کے اوپر یعنی جمع کیا گیا ہے ان کو تصویروں کے ذریعے ورنہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے نہیں آیت اللہ حاطف عباس پوچانی محمد حسین طبع طبعی ہیں حاشی محدد ہیں آیت اللہ حق شناس ہیں آیت اللہ سجد عبدالکریم کشمیری ہیں سارے جتنے بھی افراد بیٹھے ہوئے ہیں سب ان کے شاگردیں نہیں کہ اندر ایک آیت اللہ نجابت بھی تھی یہ خود فرماتے ہیں کہ آیت اللہ علی آقا قاضی آیت اللہ علی آقا قاضی جو بھی جاتا ہے نجاب اشرف عراق زیارت کے لیے وادی السلام جاتا ہے عام طور پر لوگ ان کا بالکل مغبرہ داخل ہوتے ہی لیپٹ سائٹ کے اوپر پڑتا ہے تو لوگ لیکن عام طور پر ان کے متعلق زیادہ جانتے بھی نہیں ہیں تو آیت اللہ علی آقا قاضی ان کی بھی قبر کی زیارت کے لیے ضرور جانا چاہیے اب تو آپ لوگوں نے کتنا تذکرہ درست کے اندر سنایا ان کی کتنی بڑی عظمت ہے اور ایک عظمت خاص طور پر جو ہمارا شب قدر کا درست ہوگا اس کے اندر تو بہت ہی ضبردست ان کی عظمت کی اس مقام کو انہوں نے حاصل کیسے کیا تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ اس مقام اتنے بڑے مقام کو کیسے حاصل کیا تو آیت اللہ علی آقا قاضی کے پاس یہ آغای نجابت فرماتے ہیں ایک دفعہ آیت اللہ علی آقا قاضی کے پاس خود ایک عالم دین آئی اور اور آ کر کہا کہ ایک شاگر کا ایک حق مجھ پر رہ گیا ہے اب وہ شاگر بھی پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے اب میں کیا کروں آیت اللہ علی آقا قاضی نے کہا کہ کسی بھی صورت اس کو ڈھونڈو اس کا حق اس کو واپس کرو اچھا آپ دیکھیں حقوق کی واپسی تو یہ رمضان ہو یا غیر رمضان یہ نہیں کہ آپ کہیں گے تو صرف رمضان کے استقبال کے لیے چیز بتائی جا رہی نہیں عمومی زندگی میں بھی انہوں نے کہا جب تک کہ تم اس کا ڈھونڈ کر اس کا حق عدہ نہیں کر دوگے معرفت کا کوئی باپ تم پر نہیں کھلے گا یہ تمام اموال آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے تھے یہ لوگوں کے جتنے بھی اموال یہ اصلاً ذات اہدیت کے اموال یہ پروردگار عالم کے اموال ہیں جو اس نے لوگوں کے تصرف میں دیئیں اور اپنی رضایت کو لوگوں کے راضی ہونے میں قرار دے دیا یعنی لوگوں سے جا کر اجازت لوگ ان کے اموال کو استعمال کرنے کی جب تک تم ان کے اموال واپس نہیں کر دوگے ان کا حق واپس نہیں کر دوگے یا ان کو راضی نہیں کر لوگے تمہاری گردن فسی رہی گی آیت اللہ علی آقا قاضی نے اس عالم سے بھی کہا کہ باب معرفت کوئی ایک باب معرفت بھی تم پر نہیں کھولے گا جب تک کہ تم لوگوں کے حقوق وہ واپس نہیں کر دوگے تمہاری گردن ایسی پھنسی رہے گی تو آپ خود سوچیں کہ رمضان ہو لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ ہماری گردن کے اوپر ہوں تو کون سی معرفت ہم کو ملے گی کیا ہم رمضان سے حاصل کر سکیں گے تو استقبال رمضان کا ایک طریقہ یہ کہ جائیے تلاش کیجئے ڈھونڈیے لوگوں کے اموال کی واپسی میں خمس کی ادائیگی بھی شامل ہے عام لوگوں کو چھوڑی ہیں یہاں تو حق زہرہ مثلا ہم ضبط کر کے بیٹھے ہوں ہیں بالفرض اور ان کے قرضے لوگ لے کر واپس نہیں کر رہے ہیں دوسروں سے کوئی چیز لی اور واپس نہیں کر رہے ہیں کہ وہ بھول یہ اچھی بات ہے تو لوگوں کے حقوق کی واپسی یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے یہ ہر صورت میں استقبال رمضان کے ادوار سے بھی اور عام زندگی کے ادوار سے بھی ضرور ہونی چاہیے اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ ایک شخصیت ہے تاریخ کے اندر اس کو سیف الاسلام کہا جاتا ہے خالد بن ولید ان کا واقعہ مستدرے کے بحار الانوار میں بھی ہے خود بحار میں بھی ہے اہل سنتی بھی کتابوں کے اندر بہت زیادہ یہ واقعہ موجود ہے کہ پیغمبر اسلام نے ایک دفعہ قبیلے میں دعوت اسلام کے لیے سیف الاسلام کا جو لقب ان کو دیا گیا ہے ان کو بھیجا خالد بن ولید کو اچھا جب یہ وہاں گئے تو وہاں پر ان کو ایک ایسا شخص نظر آیا جس نے ان کی چچا کو قدل کیا تھا اچھا پورے عربوں میں تھا یعنی پورے پورے قبیلے کی ایک شخص کی دشمنی سے پورے قبیلے کی دشمنی سمجھی جاتی تھی یہ اس قبیلے میں گئے اور حکم دیا کہ سب مردوں کو بان دیا جائے اور باننے کے بعد ان کو فانسی دے دی جائے سارے قبیلے کے مردوں کو اور اس کے فانسی دینے کے بعد ان کا سارا سامان لوٹ لیا قبیلے کا پیغمبر اسلام کو یہ اتناہ ملی کہ خالد نے ایسا کیا پیغمبر نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا کہ پروردگار میں خالد کے اس عمل سے اظہار برات کرتا ہوں یعنی پیغمبر نے تو نہیں بھیجا تھا کہ جا کے سب کو قدل کرو اور سب کی اموال لوٹ لو یہ تو بہت اخلاقی کی جنگ تھی اس کے بعد حضرت امیر المومن علیہ السلام کو پیغمبر اسلام نے ہم حضرت امیر کو بھیجا کہ تم جاؤ اور قبیلے والوں کو ہر ممکن طریقے سے راضی کرو ایک ایک شخص کا امیر المومن گئے اور ایک ایک شخص کا خوبہ آدھا کیا حتیٰ کہ اگر کسی شخص کا اس دوران کوئی پیالہ بھی ٹوٹا تھا تو اس تک کا زیمان اور اس کی کمپنسیشن حضرت امیر نے ادا کی غمگین عورتوں اور بچوں کو اس حد تک نوازہ ان کی دیاد سے بڑھ کر ان کو رقوم دیں تاکہ ان کی دل کا ملال زائل ہو جائے سب کو راضی کیا اور پھر حضرت امیر واپس آئے پیغمبر اسلام نے حضرت امیر المومن کا شکریہ ادا کیا کہ ایلی خدا آپ سے راضی ہو کہ آپ نے لوگوں کو مجھ سے راضی کیا اور خالد کی اس فیل سے لوگوں کو دین سے دور ہونے سے بچا لی دلود بھیجئے محمد ایک ایک پیالے کا زیمان ادا کیا ایک ایک کو اس کی حیثیت سے بڑھ کر ان سب کو جب تک مکمل طور پر راضی نہ کر لیا سب کو اس کے حقوق واپس نہیں کر دیئے امیر المومن واپس نہیں آئے تھا بھی جبکہ کسی اور کا فیل تھا لیکن کیونکہ پیغمبر کی طرف سے فرستادہ ہو کر گئے تھے نمائندے بن کر گئے تھے تو بہرحال اس حد تک پیغمبر نے اس کے باوجود بھی سب لوگوں کو راضی کی حضرت امیر کے ذریعے تو کیسے ممکن ہے کہ لوگوں کے حقوق آپ کے ذمہ موجود ہوں تو وہی انہوں کا جملہ علی آقا قاضی کا کہ ابواب معرفت کھل نہیں پائیں گے اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ کوہستانی یہ جملہ بھی کہتے تھے اور بڑی یہ اہم بات تھی وہ فرماتے تھے کہ اگر شب عید فطر آ جائے ایک مہینے بعد آ جائے گی اور کسی کا کوئی حق کوئی ظلم آپ کی گردن پر باقی نہ ہو یعنی آپ نے سب لوگوں کے حقوق اتار دیئے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ لازمی طور پر بخشے گئے آیت اللہ کوہستانی فرماتے تھے اگر شب عید فطر کسی کا کوئی حق باقی نہیں رہا ہم دیکھتے ہیں کہ اسی رات کتنے لوگ ہیں جو چھے چھے مہینے بعد تک فطرے لالا کے دیدے رہتے ہیں غریب کا حق تھا یا تو اس دن نماز عید پڑھنے سے پہلے یا بعد میں جو نماز عید نہیں پڑھا تو کم سے کم زہر کی نماز سے پہلے پہلے اس کو فطرہ پہنچا دینا چاہئے تھا یہ تو میں صرف فطرے کی مثال دی کیونکہ اس سے مطالق ہی ہے ورنہ لوگوں کے جتنے بھی اس طرح کی چیزیں وہ ساری واپس کیجی تو فرماتے تھے کہ اگر ایک حق بھی آپ نے کسی کے چھوڑا نہیں اور سب عدا کر دی تو آپ لازمی طور پر یقین جانی کہ آپ بخشے گئے یہ اتنی اہام چیز ہے سو جیسے اس کا استقبال رمضان کے اعتبار سے ان تمام چیزوں کی ابھی سے کلکولیشن کرنی ہے بس ایک آدھ روزی رہ گیا آپ کے پاس اس میں جا کر دیکھیں تو یہ بہترین رمضان کناب کا شمار ہوگا اچھا اب دیکھیں ایک اور چیز کہ فقہ یہ سب اخلاقیات کی چیزیں اور فقہ مسائل بھی اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں یہ سیکھنا سب اشخاص کی ذمہ داری اور طالبات ہونے کے لحاظ سے آپ لوگ کی اور زیادہ ذمہ داری تو خاص طور پر اخلاق فقہ مسائل تو پھر بھی آپ کو توزیل مسائل اور اس کے اندر مل جاتے ہیں لیکن اخلاقیات کے اعتبار سے جس کتاب کو علامہ ریکمینڈ کرتے ہیں وہ مولا احمد نراقی ان کی کتاب ہے مہراج السعادہ اروج السعادہ کے نام سے جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اگر چھوڑا ساس کے اردو ترجمہ میں اردو ذرا ڈیفیکلٹ ہے مشکل ہے لیکن بہرحال اتنی عالی کتاب ہے کہ واقعی آپ پڑھ کر کسی اور فضاء میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں لیکن کتاب مل جاتی ہے اور اسی کوشش کر کے پڑھی جا سکتی ہے مولا احمد نراقی کی اروج السعادہ کے نام سے لیکن طالب الہم کو کہتے تھے خاص طور پر اس کتاب کو اخلاقیات کے لحاظ سے ضرور پڑھنا چاہیے خود فرماتے تھے یہ جو ہمارے سر پر عمامہ ہے علامہ کہتے ہیں اگر چاہے دیکھا جائے تو یہ کپڑے سے زیادہ نہیں اس کی حیثیت اور کوئی خاص وزن بھی نہیں ہوتا مگر ذمہ داری کے اعتبار سے یہ تھوڑا سا عمامے کا کپڑا کوئی اہود سے زیادہ سنگین اور بھاری ہے ہمارے لئے تو دیکھیں اس میں فقط یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف علم اپنا بڑھاتے چلے مدر سے آرہے ہیں کچھ نہ کچھ باتیں کان میں پڑھ نہیں علم بڑھا ہے نہیں علم کے ساتھ عمل بہت ضروری ورنہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اگر عمل آپ اٹھاتے ہیں تو شیطان سے بڑھ کر کون علم ہوگا لیکن کیا ہے کہ اپنے علم کے اوپر عمل نہیں کرتا نافرمانی ہے خدا کے ساتھ اگر کتنا بھی علم حاصل ہو جائے وہ فائدہ مند نہیں یہی وجہ ہے کہ جو کتاب روح مجرد جو ان کے آیت اللہ آقا حشاشی میں حددات کے حالات کے اوپر لکھی گئی ہے اس کے اندر یہ بھی ایک بات آیت اللہ علی آقا قاضی کے حوالے سے لکھی ہے کہ آیت اللہ علی آقا قاضی ایک چیز کی بہت زیادہ تعاقیت طالب علموں کے لحاظ سے بھی کرتے تھے اور ایک عام شخص کے لئے بھی فرماتے تھے کہتے تھے کہ ایک روایت ہے جس کا نام ہے روایت انوانے بصری ایک روایت ہے اس کو آپ جا کر نکالیے دیکھئے پڑھئے فرماتے تھے کہ انوانے بصری کی روایت جو کہ امام سے مربی ہے کہتے تھے کہ اسے ہر شخص کو اپنی جیب میں اور پرس میں رکھنا چاہئے اور ہفتے میں ایک یا دو مرتبہ نکال کر اسے پڑھنا چاہئے کہتے تھے کہ اتنی اہم ہے کہ اس کو کسی کتاب کتاب کے اندر نہ رکھیں بلکہ ایک ڈیڑھے صفحے کی حدیث ہے اس کو جو ہے اپنے پاس جیب کے اندر رکھنا چاہئے کہ نکال کے ایک ہفتے میں ایک یا دو مرتبہ اس کو نکال کر ضرور پڑھیں انوانے بصری کی پور ایک روایت ہے کہ وہ امام مالک کے پاس بھی جاتے تھے اور امام کے پاس بھی آتے تھے تو امام بہرحال اس لحاظ سے ان سے خوش نہیں تھے اور ناراض تھے اور ملنے کے وقت دینے کے باوجود بھی امام نے وقت نہیں دیا یہاں تک بہت کوشش کے بعد انوانے بصری نے جو ہے وہ وقت لیا اور اس کے بعد امام ان کے پاس اپنے گھر سے باہر نکلے بلکہ اپنے گھر میں اندر ہی بلایا اور اس کے بعد امام نے ان کو یہ ایک دستور العمل دیا کسی بھی شخص کو اپنے حالات کو بہتر بنانا ہے اپنے نفس کو بہتر بنانا ہے تو اس کے مندجات پہ آج بات کرنے کا وقت نہیں ہے ورنہ واقعاتاً پوری اگر آپ حدیث پڑھیں تو اتنا زبدست امام نے ان کو لاحی عمل بتایا ہے اور اس کے بعد اپنی گفتوگوہ سلسلہ کاٹا اور کہا کہ مجھے عبادت سے حائل مت کرو مجھے عبادت خدا انجام دینی کہکہ امام اس کے پاس سے چلے گئے تو بہرحل ایک پوری حدیث ہے تو انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کو کس طریقے سے امام نے کیا طریقے دستور العمل کے طور پر بتائیں کن چیزوں کو اختیار کریں کن باتوں کو خیال کریں تو اس روایت کو بھی خاص طور پر کہیں سے آپ نکالیے اتنا وقت نہیں ہے ورنہ آپ کو اس کا فوٹو کابی بھی کروا کر دیتی جاتی ورنہ کتابوں کے اندر بحل مل جاتی ہے آپ دیکھئے گا اس کو اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے اس لاح نفس کے اعتبار سے وہ آیت اللہ علی شاہ آبادی جو کہ امام خمینی کے بھی عرفانیت کے استاد تھے یہ فرماتے تھے کہ سورہ حشر کی آخری آیت کے اوپر مداومت آخری آیت کے اوپر مداومت سورہ حشر کی نہیں آخری آیت نہیں یہ والی جو آیت ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ اس نے اپنی آگے کے لیے کیا چیز بھیجی اس کا بار بار اس کی اگر کوئی شخص تلاوت کرتا رہے تو کہتے تھے اس آیت کو جتنی زیادہ دفعہ اس کی تقرار کرے گا اس کا نفس کی اتنی زیادہ اصلاح ہوتی چلی جائی دیکھئے رمضان ہم استقبال کر رہے ہیں اور اپنی نفس کی اصلاحی کے لیے کر رہے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو اس دوران سیکھنی تو فرماتے تھے کہ اس آیت کا حد بار بار استہزار کرنا آپ اس کو زوانی طور پر یاد بھی کر لیں اور بار بار اس کو پڑھیں اس کا ترجمہ دماغ میں رکھیں کہ انسان کو یاد ہو کہ واقعی مجھے یہ دیکھنا ہے کہ آخرت ہوں میں نے اپنے کیا آگے منتقل کیا ہے تو اس کو ہوگا کہ اچھا میں زیادہ زیادہ چیزیں عالم آخرت کے اپنے اس گھر کے اندر منتقل کروں جہاں مجھے ہمیشہ رہنا ہے اس عالم آخرت کو انسان یاد رکھیں تو کہتے تھے ایک تو یہ ہے اس کو بہت زیادہ اور علماء ایک اور چیز اسلاح نفس کے لئے بڑی مجرب خیال کرتے ہیں اس کو لیکن عام طور پر لوگ کیونکہ نماز فجر کو دیر سے اٹھتے ہیں اور وہ جو بہت ہی مختصر سا ایک عمل ہے جس کو ازان فجر سے پہلے کیا جاتا ہے وہ ہے حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ تو فرماتے تھے کہ بہت ہی زیادہ مجرب ہے اسلاح نفس کے لئے کہ ازان فجر سے پہلے حضرت زہرہ پہ جو سالوات بھیجے گا اس کا نفس بندہ پاکیزہ ہو جائے شخصیت پی ایسی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اپوہ طالب علم ہو غیر طالب علم ہو کوئی مومن ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ جو طلب علم کی جس کے اندر پوائیٹ ہے اس لیاسے سارے ہی طالب علم ہیں تو بہرحال تہذیب نفس سب کے اوپر لازم ہیں دریقے کار پر سب کو عمل کرنے کی ضرورت ہے آیت اللہ حق شہناز ایک بات بڑی اچھی فرماتے تھے فرماتے تھے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے معایزہ سننے ہی چھوڑ دیا ہے واض و نصیر سننے چھوڑ دی اب آپ دیکھیں کتنے کم اخلاقیات کے درس خود کاراچی شہر کے اندر کتنے کم ہوتے ہیں یعنی اور جو چھوٹے علاقے ہیں ان کو تو آپ اور سوچی کہ مومنین و حق کے کتنے پریشان ہیں عام طور پر تو کتنی زیادہ ان جگہوں کے بار ضرورت ہے گھر گھر اور علاقوں کے اندر درسوں کو قائم کرنے کی اور علماء کو بلانے کی اور درس اخلاق ان سے کروانے کی وہ فرماتے تھے کہ مسئلہ ہے کہ انسانوں نے معایزہ سننہ چھوڑ دیا ہے اور فرماتے تھے اگر انسان تیار ہو جائے واقعی طور پر معایزہ سننے کے لئے واض و نصیحت سننے کے لئے تو یہ درو دیوار اس کو معایزہ اور نصیحت کریں گے دیکھا جائے تو انسان اب بس ایک دفعہ سننے کو تیار تو ہو پھر وہ دیکھے گا کہ واقعیتا درو دیوار جو ہے وہ نصیحت کرنے کو تیار ہیں نصیحتیں اور عبرتیں اتنی بکھرے ہوئی ہیں اس کے لئے ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے جو آیداللہ انساری شیرازی فرماتے تھے فرماتے تھے کہ طالب علم کا جو سرمایہ ہے وہ نہ تو مال و دولت ہے نہ ریاست ہے نہ شہرت ہے اور نہ یہ تجمبلات ہیں کہ مثلا طالبہ ہونے کے لحاظ سے آپ جو ہیں وہ میک اپ میں اور زیورات میں اور کپڑے بنانے کی ہر وقت فکر میں رہیں یہ تجمبلات کہتے تھے طالب علم کیسے کوئی کام نہیں نہ مال و دولت نہ ریاست و شہرت نہ تجمبلات فرماتے تھے کہ اس کی اس کی لئے کیا چیزیں علم تقویٰ اور اہلِ علم کی مجالست اہلِ علم کی مجالست تو اہلِ علم جو ہے کتنے علماء جو ہے آپ کو ابھی بھی انشاءاللہ جو دوسرا درس ہوگا مولانا عامر رضا یاسوبی صاحب کہو گا وہ تشریف لے آئے ہیں اور رمضان میں بھی انشاءاللہ آپ ان سے مستفید ہوں گے مسائلِ شریعت میں تو کیسٹوں کے ذریعے کتابوں کے ذریعے تمام آپ جو ہیں اقلیاز سے ان کی گویا انسان ان کی محفیل میں بیٹھا ہو تو فرماتے تھے یہ تین چیزیں ہیں بس طالب علم کے لئے علم ہونا چاہیے اس کے پاس جو اس کو طلب کرے تقوی ہونا چاہیے اور اہلِ علم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا مثلا ان کی افکار کو اس طرح سے حاصل کرنا یہ تین چیزیں کہتے ہیں اس کو خدا سے قریب کریں گی باقی کہتے تھے دنیا بھی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری معقوس ہیں یعنی وہ اس کو خدا سے دور کرتی ہیں جتنا زیادہ تجملات میں جتنا زیادہ شہرت پسندی میں جتنا زیادہ مال و دولت کی طرف طالب علم جائے گا یہ اتنا دور اس کو اللہ سے لے جائیں گی جو قابل جبران بھی نہیں وہ کمپنسیٹ بھی نہیں ہو سکتا طالب علم اگر اس چکر میں پڑ گیا تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو کہ اس کی اس کمی کو دور کر سکے جو اس طالب علم کے اندر آ جائے گی جو ان تجملات کے اندر پڑ گیا جو مال و دولت کے چکر میں پڑ گیا جو ریاست و شہرت کے چکر میں پڑ گیا اتنا دور اللہ سے اس کو لے جائیں گی تو اصلاح نفس رمضان کا ایک بہت بڑا استقبال کا ایک طریقہ ہے اس کی طرف انسان کو متوجہ رہنا چاہیے اور دیکھئے تبلیغ عملی عمل کے ذریعے تبلیغ کرنا طالب علم یا کوئی بھی مومن جب تک اپنے عمل سے ہم لوگ ہمارے ساتھ مسئلہ کیسے زبان سے تبلیغ کرتے ہیں اس کا کیا گیا لَقَدْ قَعْنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَدُنْ حَسَلًا کہ ان کی سیرت جب تک پیغمبر اسلام سیرت یعنی کیا ہے جب تک عمل کر کے نہیں دکھائیں گے لوگوں کیسے پتا چلے گا کیسے عمل کرنا تو پیغمبر نے ایک ایک چیز پر عمل کر کے دکھایا اور ہم یہ سوچ نہیں کہ فقط آپ جو ہیں کہ بس میں کسی جگہ جا کر تقریر کر دوں مجلس کے اندر اچھے اچھی باتیں پڑ دوں خالی صرف قولی صرف تبلیغ کر دوں تو مسئلہ حل ہو جائے گا یہ پیغمبر اسلام تک سے صرف تقاضہ نہیں کیا گیا یہ والا بلکہ ان سے کہا کہ عمل کر کے دکھاؤ تو ہم کیسے اس سے بری الزمہ ہو جائیں گے کہ ہم عمل ہم پیشے رہ جائیں اور صرف لوگوں کو قولی تبلیغ کرتے رہیں کتنی اس طرح کے مختلف روایات جو ہیں وہ آئیں ہیں کہ لوگوں کو زبان کے ذریعے نہیں بلکہ زبان کے علاوہ عمل کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ کرو اور لوگوں کو دعوت دو دین کی طرف اور استقبال رمضان کے اعتبار سے جو بھی انتہائی اہم عمل ہے اس کو آپ کوشش کریں کہ اس بہترین رمضان آپ کا گزرے گا اگر آپ نے اس کے اوپر عمل کی اور عام طور پر لوگ اس سے صرف نظر کرنے لگیں اور وہ ہے رمضان میں دعا سہر یہ اتنی اہم ہے کہ علامہ محمد حسین طبع طبعی انہوں نے لازم کیا ہوا تھا اپنے اوپر کہ رمضان کی سہری میں پورے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر دعا سہر پڑھا کرتے تھے پورے گھر والوں کو جمع کر کے دعا سہر اور اس کے بعد پھر سہری ویری کھانے کا احتمام ہوتا تھا اور آیت اللہ حسین زادہ عامل ہی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم بلکہ اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ میں آیت اللہ علی آقا قاضی کی خدمت میں گیا میری ایک حاجت تھی میں نے اسے دعا کی فرمائش کی اور کہا کہ آپ میری لئے دعا کریں گے میری حاجت پوری ہو جائے تو آیت اللہ علی آقا قاضی نے فرمایا کہ تم امام محمد باقر علیہ السلام کی دعا سہر فرماتے تھے کہ تم پانچویں امام کی دعا سہر کیوں نہیں پڑھتے ہو اچھا دعا سہر دو بڑی مشہور ہیں ایک تو دعا سہر ہمارے پانچویں امام کی ہے اور ایک ہمارے آٹھویں امام امام عجی رضا علیہ السلام اور آیت اللہ علیہ آقا قاضی فرماتے تھے کہ اس دعا سہر میں تمام اللہ کا جلال تمام اس کا جمال اس کی رحمت اور اس کا علم اور اس کا شرف سب اس دعا کے اندر موجود ہیں اور کہا کہ اس میں ایک حرف بھی پور و غلوان سے متعلق نہیں اور فرماتے تھے کہ بہشت اگر شیری ہیں تو بہشت آفرین شیری تر یعنی بہت سے ہوتا ہے کہ بہت سے دعاوں کے اندر جب تک ریز پر اور فلان فلان دعائیں اور اس کے اندر نہ ہو تب تک ہمیں مزا نہیں آتا اس کے اندر معرفت کے خزانے اس میں پروردگار کا جلال ہے جمال ہے رحمت ہے اس کا علم اس دعا کے اندر جو ہے موجود ہے اور اس طرح کی اس کے اندر عام طور پر جو دنیاوی حاجات ہیں اس کا تذکرہ نہیں کے لیے دعا سہر کو فراموش نہیں کرنا اور ممکن ہو تو دونوں دعا سہر آٹھوے امام کی اور پانچوے امام کی اس کو ضرور پڑے زیادہ لمبی بھی نہیں مختصر سی ہیں اچھا ایک چیز اور ہے کہ جو کہ آیت اللہ محمد حسین طبع طبعی جس پر رمضان کے اندر عمل کیا کرتے تھے اچھا اب ضروری نہیں ہر شخص کے حالات الگ ہوتے ہیں بہت سے لوگ اس کے پر عمل کر سکتے ہیں کچھ کوشش کر کے عمل کر سکتے ہیں کچھ کے ساتھ ایسی مصروفیات ہوتی ہیں کہ مکمل اس پر عمل نہیں کر سکتے ہیں تو جس حد تک بھی ہو سکے وہ یہ کیا کرتے تھے اور ہمیں اور بھی علماء اور رفاہ کی زندگی کے اندر چیز ملتی ہے ماہ رمضان میں پوری رات جا کر گزارنا لیکن لوگوں کے ساتھ یہ میں نے کہا نا ہر شخص کے حالات الگ ہیں جوپ سے بھی جانا ہے پڑھنے بھی جانا ہے یا کوئی اور مصروفیات ہیں لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے اور کچھ مینیج ہو سکتا ہے تو جو افراد اس کو مینیج کر سکتے ہوں وہ کم از کم ماہ رمضان میں پوری رات اگر جاک سکیں تو بے انتہا فائد دیں اور خود آیت اللہ محمد حسین طبعہ طبعہ کہتے تھے فرماتے تھے کہ مجھے یاد نہیں پڑھتا یعنی بالکل بچپن اور جوانی کے دور سے لے کر اب تک میں پوری زندگی میں رمضان کی کسی ایک رات بھی سویا ہوں مجھے یاد نہیں تو اب وہاں آپ پوری رات جا گئے ہیں نہ جا گئے ہیں دو کام اگر آپ کر لیں تو بہدرین رمضان کی جو ہے آپ کی راتیں گزریں گے اور استقبال حقیقتاً گویا آپ نے رمضان کا صحیح طور پر کیا وہ یہ کہ روزانہ ایک تو نماز شب کو فراموش نہ کریں اور نماز شب سے مراد گیارہ رکعت ہی پڑھیں گیارہ رکعت ایک تو مختصی تین ایک والی وہ بھی اپنی جگہ پہ چلیں جب کبھی ایسا موقع جائے لیکن رمضان میں کوئی ایکسکیوز نہیں بنتا ہے کہ آپ گیارہ رکعت کی نماز شب کو فراموش کریں اور دوسری ہے نماز جعفر تیار یہ کم سے کم ہفتے میں ایک دن تو ضرور رمضان میں پڑھیں روز پڑھیں تو کیا ہی کہنا گویا ایک خزانہ اس کے پاس آ جائے گا علم و معرفت اور عمل کے اعتبار سے اور نامہ عمال جو اس کا بھاری ہوگا یہ دو چیزیں ایک تو نماز شب اور ایک نماز جعفر تیار اس کی راتوں ملتا ہے باقاعدہ علماء کہتے ہیں شیعاتین نے باقاعدہ ایک شیطان مقرر کیا ہے جو فقط اور فقط آپ کو نماز شب سے ہٹانے کے لئے مقرر آپ کو دماغ میں نماز شب کا آنے نہیں دے گا وصفہ سے ڈالے گا آپ کی کوشش کریں گے آپ پڑھیں آپ کو پڑھنے نہیں دے گا پڑھنے شروع بھی کریں گی وہ آپ کو کہہ گا کہ ایک رکعتی پڑھو بس تین رکعتی پڑھو جائز تو ہے بہت سارے اس طرح کے وصفہ سے ڈالے گا اور آپ کو کہ شیعاتین نے پورا فل ٹائم ایک شیطان اس پر مقرر کیا ہوا کہ جو نماز شب نہ پڑھنے گی تو یہ علماء فرماتے ہیں نماز شب کے لئے جو وصفہ پیدا کرتا ہے یہ شیطان اور یہ بہت طاقتور شیطان اور اس کا وصفہ بھی بہت طاقتور ہوتا ہے کہ اکثر افراد اس سے مغلوب ہو جاتے ہیں سوائے مخلص لوگوں کے یعنی جن کے اوپر اس کا اثر نہیں چلتا وہ ایک علاقے لیکن اس کے علاوہ یہ بہت سٹرانگ وصفہ سا ڈالتا ہے کہ لوگ نماز شب پڑھنے سے رہ جائیں یہ وجہ ہے کہ آیت اللہ کوہستانی فرماتے تھے کہ جو طالب علم بھی نماز شب کا پابند نہ ہو اور ہفتے میں کم سے غم ایک دفعہ نماز جعفر تیار نہ پڑھتا ہو میں اس کو ایک مکمل طالب علم تسلیم نہیں کرتا یہ بات یاد رکھنے کہ خاص طور پر اگر محسوس کرتا ہے کوئی شخص میں کہ دینی طالب علم ہوں وہ فرماتے ہیں اگر کوئی طالب علم نماز شب کا پابند نہیں ہے اور ہفتے میں کم سے کم ایک دن نماز جعفر تیار نہیں پڑھتا ہے تو وہ مکمل طالب علم نہیں ہے اس کے اندر کمیں آگئی کبھی اس طور پر بڑے مقامات کو علم کے حاصل نہیں کر سکتا اگر ان دو چیزوں کے اوپر وہ کاربن نہیں تو یہ بھی ایک پیغام اس کے اندر یہ ہے کہ جتنے بھی انسان کوشش کرے کہ جتنا بھی انسان مستحبات کی پابندی کرے مقروحات سے بچنے کی پابندی کرے تو گویا یہ مستحبات پر عمل المقروحات سے بچنا واجب و حرام کی بات تو ایک طرف رہی ہم مستحبات و مقروحات کی بات کریں اس کی پابندی تو گویا انسان ریڈ لائن کروس کرنے سے بچ جاتا ہے یعنی جو مستحبات کا پابند ہو بہت کم امکان ہوگا کہ اس سے کوئی واجب چھوٹ جائے اور جو مقروحات سے بچنے کا احتمام کرتا ہو بہت مشکل ہے کہ کسی حرام کی طرف جائے اور جو صرف واجبات پر عمل کر رہا ہو اور بس واجب واجب ہو جائے واجب تو نہیں اس سے زیادہ تو نہیں حرام کی حد تک تو نہیں پہنچا بس وہ یہ چیز پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ گویا بلکل کھائی کہ کنارے کنارے چل رہے ہوتے ہیں ادھر پاؤں پسلا اور وہ ادھر نیچے گئے تو مستحبات اور مقروحات کی پابندی سے انسان اس ریڈ لائن سے بہت دور چلا جاتا ہے اور امکان نہیں ہوتا کہ یہ کسی حرام کے اندر مبتلا ہوگا تو اسی مستحبات میں عمل کے اعتبار سے تعقیبات نماز کی پابندی آپ کریں اس میں ہمارے پچھلے دنوں پورے گفتگ ہو چکی ہے بہترین نماز کیسے پڑھیں گے زمن کے اندر اس کے جو چیزیں وہ بھی رمضان کے اندر ضرور پڑھیں علماء ایک بڑی اچھی بات فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی تعقیبات نماز کا پابند ہے اسے پھر سہر اور جادو سے نمٹنے کے لیے کسی اور دعا کو پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے یعنی اگر کوئی شخص تعقیبات نماز کو پابندی سے انجام دیتا ہو تو سہر اور جادو سے بچنے کے لیے الگ سے کسی عمل اور دعا کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بڑی اہم چیز ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہرحال لوگ تعقیباتیں نماز کے پابند اتنے نظر نہیں آرہے کچھ بوڑے افراد ریٹائیڈ افراد وہ پھر بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو بالکل پابند نہیں ہیں اور گویا نمازوں انہوں نے ایک ٹربو بوسٹ لگائے وہ ہوتا ہے مشکل سے ایک آج منٹ کے اندر نماز پڑھی اور یہ جا بوجہ ایک بالکل ہوا کی تیزی کے ساتھ وہ نمازوں کو ختم کرتے ہیں اور تعقیباتیں نماز تو پڑھنے کا احتمام نہیں اور ایک اور چیز اس کے اندر یہ ہے کہ خاص طور پر آپ کو اول نماز کی پابندی اول وقت نماز کی پابندی اس کا بڑا احتمام کرنا ہے اگر نمازوں کو رمضان میں اس کی عادت آپ نے ڈال لی اول وقت نماز کی پابندی کی تو بہت ہی بہتر اور گویا آپ نے بالکل صحیح استقبال کیا کیونکہ علماء دیکھیں فرماتے ہیں کہ آپ کو زیادہ اتنا وقت بھی نہیں لگتا کوئی بھی اہم ترین کام کر رہے ہیں آپ صرف دس منٹ کے نماز کا بیچ میں سے وقت نکالیں کوئی ایسے دنیا جو ہے وہ نقصان آپ کا نہیں ہو جائے گا کوئی بہت دنیا اوپر نقصان ہو گیا آپ کا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ آشورے کے روز کتنا زیادہ امام نے اول وقت نماز کا بھی احتمام کیا تھا علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں زیادہ تر شہادتیں زوالِ آفتاب کے بعد یعنی نمازِ ظہر کا وقت آنے کے بعد ہوئیں ظہر سے پہلے حضرتِ علی اکبر علیہ السلام بھی زندہ تھی حضرت قاسم بھی زندہ تھی حضرتِ عباسِ علمدار علیہ السلام بھی زندہ تھی علیہ السلام بھی زندہ تھی سیدہ شہدہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ دیکھو ابھی سب لوگ جا کر جنگ کرو ابھی تو غروب ہونے میں بہت وقت ہے نماز کا وقت وسیح ہے بعد میں پڑھ لینا نماز نہیں اول وقت نماز کی اتنی پابندی تھی کہ گویا جب بھی کہا جاتا ہے کہ آشورہ جو ہے وہ تمام اسلامی احکامات کی تجلی کا دن بھی تھا نماز عمر بالمعروف ہے نماز ایک پیغام رکھتی ہے گناہوں کے مقابلے میں لوگوں کو بچانے کے لیے اس کی ایک الگ سے ایک حیبت ہے نماز کی تو نمازِ ظہر جو انجام دی گئی تھی جو نمازِ خوف کے طریقے کے اوپر تھی خاص طریقہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس میں جماعت کے ساتھ ایک رکعت پڑھی جاتی ہے اس کے بعد فرادہ کینیت کر کے پھر دوسری صفحہ آ جاتی ہے پیچھے تو امام یہ بھی کر سکتے تھے کہ دیکھئے کہ اس نماز کو سب لوگ نماز پڑھنی بھی تھی تو اول وقت میں خیموں کے اندر جا کر پڑھ لیتے اچھا اگر جماعت بھی پڑھنی تھی تو خیموں کے اندر بھی جماعت ہو سکتی تھی لیکن کیا ہوتا دشمن متوجہ نہ ہوتا امام نے کھولا میدان کا احتمام کیا کتنے ہی تیر لگنے سے اصحاب جو ہیں امام کے شہید اور رخمیں بھی ہوئے لیکن امام نے اول وقت نماز کا احتمام کیا امام نے نماز جماعت کا احتمام کیا اور شوقت اسلام کا سب لوگوں کے سامنے اظہار کیا عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ تقریبات میں جاتے ہیں کسی جگہ جاتے ہیں لوگ اپنی نمازیں قضا کرتے ہیں سب لوگ دیکھیں گے ایک شرمندہ بھئی نماز پڑھنے میں کیا شرمندہ کی ہو رہی ہے آپ کو شوقت اسلام کا مظاہرہ لوگوں کے سامنے کرنا پڑے گا یہ سب چیزیں امام خیموں کے اندر فرادہ بھی پڑھ سکتے تھے سب لوگ الگ الگ بھی پڑھ سکتے تھے لیکن جماعت کا احتمام کیا سب کے سامنے پڑھ کر لوگوں کو دکھایا اور شوقت اسلام کا ایک مظاہرہ کیا جب ہی کہا جاتا ہے کہ جو قیمونس صلات ہے نماز کو قائم کرو وہی اقرعونس صلات نہیں کہ نماز کو پڑھو قائم کرنے کے معنی نہیں کہ اس کے اندر یہ تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں اور یہ لوگوں کے لئے پیغام ہے ہمارے بہت سارے ماتمی بھائیوں کے لئے وہ پیغام یہی ہے اس کے اندر کہ جس طریقے سے امام نے آشورے کے روز اتنے سخت ترین دور میں اس کا احتمام کر کے دکھایا تو آپ کیسے ممکنے کے اسی ازاداری کو بہانہ بنا کے اپنی نمازوں کو آپ فضا کریں تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں تو یہ تھا اس کے اندر کے مستحبات کے اوپر آپ کو عمل کرنا ہے تاقیباتِ نماز آپ کو پڑھنی ہیں اسکار آپ کو اس کے اندر کرنے ہیں تلابتِ قرآن کرنے ہیں سب چیزیں شامل ہیں خاص طور پر ایک سورہ ہے جو کہ طالب علموں کو پڑھنے کی بڑی تاقیدہ الگ سے وہ ہے سورہ واقعہ علماء فرماتے ہیں کہ سورہ واقعہ مدر سے آتے وقت یا جاتے وقت کسی بھی وقت کم سے کم ایک دفعہ سورہ واقعہ آپ ضرور پڑھیں چاہے رستے میں پڑھیں یا کسی بھی طریقے سے سورہ واقعہ کو ایک تو فراموش نہ کریں بلکہ علماء تاقید کرتے ہیں کہ طالب علموں کو سورہ واقعہ حفظ ہونی چاہیے حفظ ہونی چاہیے مشکل سے مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر آپ کو سورہ واقعہ زبانی یاد ہو سکتی ہے اگر آپ ذرا پابندی کریں تیکھیں ابھی جو ذکر ہو رہا تھا کہ آشورہ کے عبادی پہلو کتنے زیادہ ہیں امام نے کر کے بتائیں جو سب رمضان کے اندر آپ عبادت انجام دیتی ہیں خود عبادت یہ تمام آشورہ کے روز امام نے کر کے بتائیں کتنا ملتا ہے کہ نمازیں وہاں پر ہو رہی تھیں دعائیں وہاں پر ہو رہی تھیں مناجاتیں وہاں پر ہو رہی تھیں حضرت امام سجاد کو گلے سے لگا کر جو کہ امام حسین علیہ السلام نے جو دعا پڑی تھی کہ اللہم و بحقی یاسین والقرآن الحقیم حقیم و بحقی تاہ والقرآن العظیم یہ سب دعائیں تھی جو کہ جنگ بدر میں پیغمبر اسلام نے جو دعا پڑی تھی وہی امام حسین نے حضرت امام سجاد کو گلے سے لگا کر جس دعا کو پڑھا تھا ان دعاوں کی بھی بڑی اہمیت جو اس رمضان کے اندر بھی آپ کو بہت ساری دعائیں پڑھنی ہیں امام نے تمام دعاوں کو اور آسکار کو آشورے کے روز بھی کر کے دکھایا تھا پڑھ کے بتایا تھا اور جب بھی کوئی میدان میں جاتا تھا جنگ کے لئے تو امام اس وقت قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرتے تھے ان اللہ استفع آدم و نوحن و علی ابراہیم و علی امران علی العالمین یہ تلاوت قرآن اس وقت کرتے لوگوں کو امام نظر آتے تھے جب بھی کسی شہادت کی کوئی خبر آتی تھی تو امام باقاعدہ سورہ احضاب کی آیت نمبر تئیس تلاوت کرتے تھے اور اس کا محبوم یہی ہے کہ مومنین میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے خدا سے کیے گئے اپنے عہد کو پورا کیا اور کچھ لوگ انتظار میں کہ اس عہد کو پورا کرنا تو کتنی آیات اس طرح کی ہیں اور کتنے عسکار ہیں کہ جو امام نے ان کو اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہیں دعاوں اور عسکار کی جب بھی آپ نے دیکھا کہ کتنا زیادہ ان کی تاقید آئی ہے ان دعاوں کی اور عسکار کی کہ یہی وجہ ہے کہ ابھی جن کا آیت اللہ کوہستانی کا دذکرہ ہو رہا تھا اس سے پہلے وہ فرماتے تھے کہ انسان اصلا دولہ اس وقت بنتا ہے جب وہ صدر اور کافور سے نہلا کر سفید لباس اس کو پہنائے جاتا ہے اور جب وہ لوگوں کے کاندوں پر سوار ہو کر لوگ اس دولہ کی ڈولی اٹھا کر لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور اس وقت اشخدو ان لا الہ الا اللہ کی آوازیں گونج رہی ہوتی ہیں آیت اللہ کوہستانی فرماتے تھے اگر مجھے اجازت دی جاتی تو میں تابوت سے سر نکال کر لوگوں سے کہتا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کے ذکر کی اہمیت کو پہچانو اس کی قدر و قیمت پہچانو لیکن افسوس کہ مجھے اس وقت اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ میں ہاتھ باہر نکال کر یہ جملے تم سے کہہ سکوں تو سو آج ہی تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں یہ جتنے بھی اسکار جب ہی تاقید کی کتنی زیادہ بتائی گئی ہے روزانہ کی آپ کی تاقیبات کے اندر ہر وقت آپ کی زبان کے اوپر رمضان کے استقبال کے لیاس سے بھی کہ ہر وقت آپ کی زبان کے اوپر یہ ذکر اور اسکار رہنے چاہیں اور یہ بھی فرماتے تھے کہ آخرت میں لوگ باقاعدہ قیامت کے روز حسرت کر رہے ہوں کہ کاش ہم اس دنیا میں جا کر صرف ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور پھر دوبارہ مر جائیں یہ حسرت کریں گے لوگ باقاعدہ تو ان اسکار کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اس دوران رمضان کے پورے اس کے اندر کوشش کریں کہ آپ کا مستقل زبان کے پر یہ ذکر اور اسکار رہیں تو اور عام زندگی میں بھی اس کا عادی ہونا پڑے گا عیدلہ کوہستانی کے متعلق ایک بات اور یہ بات کہتے تھے اور حضرت شا عبدالعظیم کے روزے کے اندر آیت اللہ کوہستانی کے قبر یہ فرماتے تھے کہ آج تک میں جتنے بھی معصومین کی قبور پر گیا ہوں میں نے جو سب سے پہلا سوال اور حاجت با جا کر پیش کیے وہ یہ پیش کیے کہ حالت احتزار میں یا امام حالت احتزار میں وقت مرگ میری مدد فرمائیے گا یہ سب سے پہلی دعا میری یوتی تھی سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے اور یہ یہ مشکل مرحلہ کیسے ترہ ہوگا وہ وقت مر اگر ذکر الہی آپ کی زبان پر رہا ابھی آپ نے سنا تھا نا کہ رسول امام حضرت زہرہ کا نام بھول جائے گا بہت سے تو اطاعت کے موقع پر کیونکہ انہوں نے اللہ کو بھولا دیا تھا اس کا لازمی نتیجہ یہ بن رہا تھا کہ اب یہ وقت مر ان افراد کے نام اس کو بھولا دیے جائیں اور وہ ہی اس وقت ہمارا سہارہ بنیں گے تو یہ ذکر اور اسکار یہ مسلسل اگر آپ کی زبان پر جاری اس دنیا میں رہے تو لازمی طور پر وقت مر بھی یہی اسکار آپ کی زبان پر جاری ہوں گے اس وجہ سے اس میں آپ کو بار بار اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے اس کا آپ کو بتایا جاتا ہے کہ رمضان میں بھی خاص طور پر ہر وقت زبان پر اور عام زندگی کے اندر بھی ورنہ جس میں تو واقعی موقع پیش آ جائے گا کہ لوگ مٹی ڈال رہوں گے ہماری قبر پر اور بڑی ویسی بات ہے کہ قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد ہاد بھی ہماری قبر پر ہی جھاڑیں گی اس سے آپ اندازہ لگائیں جس طرح وہ ہوتا ہے کبھی آپ بقرائی قصائی وغیرہ زبا کرنے کے بعد وہ چھوری اس سے ہی اس کی خال پر رکھ کر اس کا خون صاف کر رہا ہوتا ہے تو اس طرح کی کیفی تو اس بہت واقعی ہماری بیچارگی کے عالم جو سمجھ میں آئے گا تو اپنی جیسے کہ آپ سے بات ہو رہی تھی کہ راتوں کو اس کے اندر جاگنا ہے اور اس میں کوشش کریں کہ ٹی وی ڈرامے وغیرہ اس سے اپنے آپ کو بجائیں اچھا اب باتیں اس کے اندر اور بھی بہت ساری بھی باقی رہ گئیں لیکن کیونکہ دوسرا بھی ایک لیکچر ہے اور وہ بھی مردان محترم تشریف لے آئے ہوں گے میرے حد بار سے تقریبا آج میں کافی سلو گیا اور تقریبا آدھی باتیں جو بیان کرنا تھی وہ پھر رہ گئیں لیکن انشاءاللہ اب امکان نہیں ہے کہ اس پر مزید گفتو آگے بڑھے انشاءاللہ جو آئندہ جو تین کلاسز آپ کی اب ہوں گی دوران آپ خاص تو آج مجھے بہت سارے مسائل فقہ بھی بیان کرنا تھے جو پچھلی دفعہ مستحب روزوں کے رہ گئے تھے لیکن مولانا موترہ انشاءاللہ وہ اور بہتر طریقہ سے آپ کی خدمت پیش کر دیں گے تو رمضان کے استقبال کا ایک سب سے اہم دیکھا جائے رازمہ یہ ہے کہ آپ مسائل فقہ اچھی طریقہ سے حاصل کریں جس کے لئے ببلی کلاسی ہو رہی تو صلی اللہ علیہ محمد وآلہ طیب رحمت کے یا ارحم رحم رحم وآلہ محمد وآلہ الطاہ سب سے رحم وآلہ سب سے موسیقی